سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سندری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر پندرہ آیت نمبر 123 یا بني اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی ینعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتکو یوم لا تجزی نفس ان نفس شیاں ولا يقبل من حادل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون اے بني اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت دی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہیں کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہیں کوئی سفارش کسی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ سب ہی باتوں میں پورا اترا تو اس نے کیا کہا انی جائی لکا انی جائی لکا لنا سے امامہ کہ میں تجھے لوگوں انسانوں کے لیے امام بنانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے نوازے جانے کی داستان اور پھر ان کے اہل خانہ اور ان کے آگے سے نکلنے والی لڑی اور ان کے خاندان کے کچھ تذکرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہم نے ان کو امامت سے نواز دیا امامت سے کیوں نوازے کہتے ہیں یہ عزت یہ اختہ یہ ذکر خیر وَجْعَلِي لِسَانَ صدقٍ فِي الْآخرین کے دعا کی تکمیل کیوں امامت سے نوازے جانے کی ان کا رویہ کیا تھا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جب اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ ہر ہی اللہ کی آزمائش میں پورے اترے دہرالی جی ہے سورہ ابراہیم میں ہم نے پچھلی سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روداد پرباد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے اور ہر آزمائش میں پورے اترے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بت پرست معاشرے کی آزمائش سے آزمایا ایک گھرانہ جو بدھ گھروں کا بدھ پرستوں کا بدھ فروشوں کا گھرانہ ان کا کھانا پینا اوڑنا پہننا ان کی زندگی ان کی معیشت ان کا معاش ان کا کاروبار ان کا دھندہ ان کی عزت ان کی حکومت عودہ اقدار سب کا انحصار بتوں پر سب کا انحصار بتوں پر ایسے موحول کے اندر اپنی فطرت کی پکار کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر توہید توہید کی نعمت بانے والے خوش نصیب بنے شرک سے بیزار ہوئے اتنی بڑی آزمائش ایسا محول اس محول میں آزمائش پر پورے کیسے اترے فطرت کی پکار پر نبائک کہہ کر ایک اللہ کو پہچان کر اس ایمان کو اپنے تک نہیں رکھا تھا اس ایمان کو اپنے باپ اپنے گھر والوں سے متعارف کروایا جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو کیا تھا رویہ آزمائش میں اپنا گھر بار جائدات کاروبار اپنا زندگی اپنی معیش معاش کا طریقہ چھوڑ کر اپنی عزت اپنی عودے اپنے اقتداروں پر لات مار کر اپنے پیاروں کے اپنے رشتداروں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اگلی آزمائش وہ بت پرست معاشرہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اعظان لا الہ الا اللہ یہ تھی آزمائش کا اگلا طریقہ سہارے معاشرے کے بتوں کو توڑا جان کے جانے کا خوف تھا خوف کی آزمائش تھی ہر قسم کی پریشانی کی آزمائش تھی اس آزمائش میں پورے اترے سابر رہے معاشرے کو بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد اب اگلی آزمائش جان کی آزمائش جلا دیے جانے کی آزمائش بترین طریقے سے شقید کیے جانے کی آزمائش بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اس کے بعد معاشرے نے پھر نہیں مانا بستی نے پھر نہیں مانا اتنی اتنی شدید شرک میں ڈوبی ہوئی یہ ظالم بستی اب اگلی آزمائش میں پورے اترے اس بستی کو خیر آباد کہا بستی کی قربانی کی آزمائش میں پورے اترے اللہ نے آگے آزمالیا اس ماں اور بیٹے کی محبت سے ان کو تو چھوڑا ہر ہی محبت کا بت پاش کیا ہر ہی محبوب چیز کو قربان کیا ہر اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہر چیز کیلئے بہترین قربانی پیش کی حضرت حاجرہ اور ننے اسماعیل علیہ السلام کو اس بلکل غیر آباد وادی میں چھوڑ آنے سے آزمائش میں پورے اترے اللہ سبحانہ تعالی نے مزید یہ بچہ جوان ہوا جوان بچے کے گلے پر چھوڑی پھیننے کے خکم سے آزمائے گئے آزمائش میں پورے اترے ماتے کے بل گرا دیا اس بیٹے کو اور پھر ابھی چھوڑی پھیر نہیں والے تھے تو اللہ نے مینڈے سے بیٹے کو بدل دیا ہر ہی آزمائش میں جان مال عزت عبرو کرمار دھندے معاش ہر قسم کی قربانی دینے والے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہر آزمائش میں سبر سے پورے اترنے والے جب ایسی اطاعت کا جب ایسی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ان لی جائے لکا لنازی امامہ ظاہر ہے باپ تھے باپ کو اولاد سے زیادہ محبوب اور اولاد کی چیزوں سے زیادہ ہرز اور کسی چیز کی نہیں جب امامت سے نوازے گئے تو اللہ سے مخاطب ہو کر پوچھا وہ منظری آتی اللہ مجھے تو امامت سے نوازے گئے میری اولاد کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں یعنی اگر ان کے اندر کوئی ظلم کرے گا کوئی شر کرے گا تو ان کے لیے میرا وعدہ موجود نہیں اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے لوگوں کے لیے مرقز اور امن کی جگہ بنایا اور لوگوں کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس عطاعت گزار اپنے خلیل اپنے دوست یہ ساری قربانی ساری عطاعت یہ عظیم صبر اور عظیمت اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو اس کو جائے نماز بنا دیا کسی حاجی کسی عمرے کرنے والے کے تواف مکمل نہیں ہوں گے مناسق حج کا حصہ بنا دیا یہاں رکو گے عطاعت گزاروں کے نقشے پا دیکھو گے یہاں نفل ادا کرو گے سابر و شاکروں کے عملی نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں جاؤ گے تو تمہیں بھی صبر شکر ایمان اور عطاعت کا طریقہ نظر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مستقل جائے نماز بنا دیا اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید کر دی کہ میرے اس گھر کو تواف اور اتقاف اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکو دونوں باہر بیٹے سے گھر کی تعمیر یہ عزت یہ درجہ یہ منظر اور پھر اس کے بعد ان کو یہ تعقید کہ پھر اس گھر کو میرے گھر کو صاف رکھنا مسجد کی تعمیر کرنا بھی ایک افضل عمل اور پھر مسجد کی تعمیر کے بعد اس کی صفائی اس کی پاکی اور تحارت کا احتمام میں اپنا حصہ ڈالنا وہ بھی ایک بہترین پسندید عمل اور سنت سے ثابت مسجد کی تعمیر کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو اس ضرور زمین پر مسجد یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا تو اللہ اپنی جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرنے کا وعدہ فرماتا ہے لیکن صرف مسجدوں کو تعمیر نہیں مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے اور مسجدوں کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی افضل اور پسندیدہ عمل ہے مسجدوں کو صاف رکھنا ہے کس سے ظاہری گندگی اور نجاستوں سے قرآن کی بھی تعقید ہے سنت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو سنت ہے آپ نے خود بھی اس کو صاف رکھنے کا اتمام کیا اور صاف رکھنے والوں ہاتھ سے میند سے مسجدوں کی صفائی کا اتمام کرنے والوں کی آپ نے عزت بھی فرمائے ہوا کیا آرتے ہیں نا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بخاری کا واقع ہے مسجد نبوی میں تھے تو آپ نے قبلے کی جانب جو دیوار تھی اس پہ کچھ بلغم اور گندگی لگیوی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث میں آتا ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو رگڑ کے خورچ کے صاف کر دیا کتنے خوبصورت نمونے میں آپ کو ہمیشہ کہا کروں گی اور یہی کہوں گی کہ روز اگر ہم بہت سی خدیث اور سنت کے واقعات کا متعلیہ نہ بھی کر سکیں ایک بھی گہرائی سے ڈوب کے پڑھ لیجئے اور اس کے سبق قصول اور اس میں صیرت کے نمونے پڑھ لیجئے تو وہ آپ کے دن بھر کے لیے کافی ہو جائے یہ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کتنے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مدینہ کے سربراہ ہیں مدینہ کے سپاہ سالارے آزم ہیں مدینہ کے چیف جسٹس ہیں آپ وہ جس کی ایک پکار پر جن کی ایک پکار پر صحابہ لپکتے دوڑتے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ نکل آتے تھے آپ نے اس وقت یہ گندگی دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ بلال آؤ تم صاف کرو یا زید آؤ تم خرج دو نہیں کیا ہے مسجد کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کا شوق ہے پس طبق الخیرات میں خود آگے نکلنے کا شوق ہے نیکیوں کی نیکیوں کی موقع ملنے پر خود احتمام کرنے کا شوق ہے جنت کا حرس نظر آتا ہے فس طبق الخیرات کا رویہ نظر آتا ہے آدزی نظر آتی ہے انکساری نظر آتی ہے تکبر کا دور دور تک شائبہ نظر نہیں آتا اور پھر سب سے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میند کی عظمت کا درس نظر آ رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک ایک بالکل چھوٹے سے عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے صاف کر دیا اور آپ کی مسجد سے محبت کا اظہار بھی نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون ایک حبشی خاتون تھی جو بلکل آپ کے لئے پر آئی تھی تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے رہے اور آپ کو وہ خاتون نظر نہیں آئی دیکھئے گا اپنے محول اپنے عدگرد اپنے ساتھیوں کی خبرگیری بھی کتنی ہے کتنی برکت تھی آپ کے وقت میں اور کتنی خبرگیری کا احساس تھا آج کیا ہمارے وقت میں اتنی برکت ہے اور کیا آج ہم اپنے عردگرد اپنے خمسائوں یا کچھ نہیں اپنے عزیزوں اور اشتداروں کی اتنی خبرگیری لے رہے ہیں تین دن وہ بالکل پر آئی ایک حبشی خاتون جو مسجد نبی کی صفائی کرتی ہے وہ نظر نہیں آئی آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے وہ کیوں نظر نہیں آئی بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی اور پھر اس کے بعد آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ پھر اس کا نماز جنازہ بھی عطا فرماتے ہیں دیکھ لیجئے یہ شوق کس چیز کا ہے ایک مساوات ہے عدل ہے برابری ہے اور پھر سب کی خبرگیری سب کا احساس دکھ غم پریشانی میں رویہ اور محنت کرنے والوں کی عظمت اور عزت کا در سے اور پھر مسجدوں کو صاف رکھنا ہے کس چیز سے صرف ظاہری گندگی اور نجاستوں سے نہیں مسجدوں کو آج آج کے دور میں خاصل خاص مسجدوں کو صاف رکھنا ہے فرقہ واریت سے مسلک پرستی کی آگ سے اور مسجدوں کو صاف رکھنا ہے بدتوں سے شرک سے سنتوں کی خلاف ورزی سے اللہ ہمیں یہ صفائی کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے جب مسجد تعمیر کر لی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یعنی گھر کی تعمیر اور پھر قانا کعبہ کے اردگرد مکہ کی بستی کی آبادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا ہے دعا اس دعا کو اپنی نماز کی دعاوں میں شامل کر لیجئے آج ہماری بستیوں کو ہماری اس دعا کی شدید ضرورت ہے یہ وہ دعا ہے جو قبول ہوئی تھی خلیل اللہ کی دعا ہے اور قبول کیسے ہوئی تھی کہ روح زمین پر اس ام ملک راجتنا امن کہیں نظر نہیں آتا اس دعا کو اپنی دعاوں کا لازم حصہ بنا لیجئے اور اپنی شہر اپنے مملکت کے وہ خاص ٹکڑے جن کے اندر بدمنی ہیں ان کو اپنی ذین کے آگے لاکے ان شہر کے ٹکڑوں کے لیے یہ خاصل خاص دعا کو اپنے لیے لازم کر لیجئے اور پھر یہ بھی تو سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا اپنے شہر کے لیے مانگ رہے ہیں تو اول ترجی کیا ہے اول ترجی اس کی ترقی کی اس کی تعمیرات کی اس کی سنتی ترقی کی نہیں مانگ کیا رہے ہیں مانگ اس بستی کا امن رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے قرآن کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہیں مسلمان امن پسند ہیں یہ قرآن آئے گا اسلام آئے گا قرآن نافذ ہوگا تو دہشت گردی نہیں امن عام ہوگا آج ہمارے یہ ختم ہو جانے والے امن کو واپس اس سارے فتن فساد انتشار کو امن میں بدلنے کا طریقہ نظام قرآن ہے نظام الہی ہے اللہ ہمیں اس اسلام کی برکتوں کو سمجھنے اور اس سے فیض پانے والی قوم بنا دے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کے باشندے کس کے؟ ام القرآن مکہ کی بستی کے باشندوں میں سے جو آخرت کے دن کو مانیں گے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے بڑی محتاج سی دعا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے اپنی اولادوں کے حوالے سے پوچھے تھا کہ کیا میری اولادوں کو دی جائے گی امامت اللہ نے فوراں کہا تھا کہ صرف ان کو دی جائے گی جو میرے فرما بردار ہیں تربیت وہی ہو گئی تھی کہ دعا آگے سے فرما برداروں کے لیے مانگنی یہ ہے وہ احساس اور یہ ہے وہ سینزٹیوٹی اپنی کریکشن کی اور اللہ کے حکم اور اللہ کے رویے کے بعد اپنی تربیت کی حساسیت دعا کا انداز بدلیہ فوراں اگلی دعا میں ایک احتیاط نظر آتی ہے اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ اگر آپ مکہ کی بستی دیکھیں تو دنیا بھر کا رزق وہاں پہ نہ کوئی اپنی کھیتی نہ وہاں پہ کھیتی باڑی نہ وہاں پہ کوئی زراد وادی غیر زی زراد دور دور تک پانی نہیں سنگلاخ چٹانے لیکن رزق بھل میوے دنیا جہان کے اور بہترین شکل میں کیا حصول ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں مانگنی ہیں تو انبیاء کی دعائیں سیکھ بھی لیجیے اپنی زبانوں پر جاری بھی کر لیجیے یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول ہو چکی ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے پر قرآن کی تلاوت کا سنت کے اتباہ کا عجر بھی ملے گا اور انشاءاللہ دعا مانگنے کا عدب سلیقہ بھی آئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جواب میں کہ جو نہیں مانے کا دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر میں اسے عذاب جہنم کی طرف غزی دوں گا اور وہ بددرین ٹھکانا ہے یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے آپ کو بتہ نہیں کہ اللہ نے جب امامت سے نوازا تھا اور اتنی قربانیوں کے پیمانے پر جب پورے اترے تھے تو اللہ نے خلیل اللہ بھی بنایا تھا امام بھی بنایا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس باپ بیٹے کو خلیل اللہ کو اور زبی اللہ کو کتنی عزت دی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان باپ بیٹوں سے اپنے گھر کی تعمیر کی تھی خلیل اللہ کھڑے ہیں اس مقام ابراہیم کے پتھر پر اور زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھارہ اور پتھر ڈھوڈھو کے لاتیں گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور دعائیں کیا ہیں اللہ نے اتنی عزت دے دی اللہ نے اتنا درجہ دے دیا اب تک اتنی قربانیاں دے چکے تھے اتنے افضل درجہ کے کام کر چکے تھے ہجر جہاد ہری چیز قربان کر چکے تھے اور اللہ نے اب اتنی عزت دے رکھی ہے پھر پھر دعا کیا ہے ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیل علیم کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے اپنی نیکی پر کوئی کمانڈر کوئی تفخر اور کوئی تکبر نہیں اور پھر یہ دیکھیں کتنا احتیاط کا رویہ ہے کتنا محتاط رویہ ہے یاد رکھئے گا نیکیاں صرف کرنی ضروری نہیں نیکیوں کی قبولیت کی فکر نیکیوں کی قبولیت کی دعا اور پھر نیکیوں کی حفاظت کرنی سب چیزیں ضروری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نیکی کے پیمانے پر فائز ہونے کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ میں اتنی بڑی نیکی کروانے کا موقع دیا گیا ہوں خود ہی قبول ہو جائے گی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے کس قدر متمائن ہو جاتے ہیں بے خوف ہو جاتے ہیں اور پھر مساکہ شیطان ان نیکیوں کا تقبر اور گھومنڈ ڈال دیتا ہے آخرت کی بخشش اور نجات کا یقین دلوان دیتا ہے یہاں اتنا تقویٰ ہے کہ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی یہی ڈار ہے کہ اللہ تو قبول کر لینا یہ عمل لازم کر لیجئے عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا اور فکر کرنا لازم پھر کیا کہہ رہے ہیں ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَا اِنِ لَقَا وَمِن ذُرِّيَتِنَا اُمَّتَا مُسْلِمَتَا لَقَا اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا لے اور اللہ ہماری ہماری نسلوں ہماری اللہ تو میری ضروریت کو مسلم بنا لے خواہشیں دیکھ رہے ہیں پیمانیں دیکھ رہے ہیں آرزویں دیکھ رہے ہیں دعائیں التجائیں دیکھ رہے ہیں اور پھر کس درجے پر پہنچ کے مزید اسلام کی دعا سبھی کچھ قربان کر چکے سبھی کچھ تو مان چکے ساری عطاعت کا دم بھر چکے اتنا عظیم صبر کر چکے امامت سے نوازے گئے ہیں ہاتھ سے خر اللہ کا بنوائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اسلام کی ترقی کی تمنہ ہے اپنے مسلم بننے کی آرزو ہے آج آج ہم اپنے گرد و پیش دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ محض قلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور مسلم ہوں گے اسلام کی فکر اسلام کی کوشش کتنی شدید ہے اس زندگی کے مرلے اور اس عمل کے درجے پر پہنچنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنا مسلم بنا اور صرف اپنی نہیں دیکھیں اولادوں کیلئے بھی کس چیز کی خواہش ہے اولادوں کیلئے بھی کس چیز کی طلب اور تڑپ ہے ان کے لئے کوٹھیان جائد آتے ان کی کاروبار ان کی چیز ان کی کیا مانگ رہے ہیں ان کے اسلام کی بقا کی تمنہ ہے ان کے دین پر قائم رہنے کی آرزو ہے اللہ ہمیں اپنی آرزویں اپنی دعائیں اپنی التجائیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات اپنے اور اپنی اولادوں کے حوالے سے ان رب پسند لوگوں کی ترجیحات کے مطابق کرنے کی توفیق کتاب فرمائے پھر کہتے ہیں وہ آری نہ منا سکھانا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے کون کہہ رہے خلیل اللہ کہہ رہے کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے جن کو اللہ نے شرف دے دیا تھا کہ آؤ تمہاری عبادت تو ایسی کہ تم میرے دوست ہو تمہاری عبادت ایسی ہے کہ تم میری سارے لوگوں کے امام ہو تمہاری عبادت پر تو سٹیمپ لگیا تمہارے ہاتھ سے میرے گھر کی تعمیر ہوگی ان کو یہ فکریں اور ان کی ابھی بھی یہ طلب اور کوشش ہے کہ اللہ عبادت کے طریقے سکھا دیں اور آج اگر ہم دیکھیں بستیوں کی بستیاں گھروں کے گھر خواتین اپنے گھروں میں مطمئن بیٹھے ہیں ان کو قرآن ان کو خدیث ان کو تعلیم کی نشستوں کے لیے بلایا جائیں آؤ سیکھو آپ اپنی اصلاح کرو اپنے اخلاق اپنے عبادات اپنے معاملات کی اصلاح کرو سب کچھ تو بتایا میں کیا نئی بات ہوتی ہے ان محفلوں میں حالانکہ نہ نمازیں صحیح ہیں نہ وضو صحیح ہیں نہ طہارت صحیح ہیں نہ غسل کے طریقوں کے آدام معلوم ہیں لیکن تکیہ لگا کے بیٹھیں کہ ہمیں تو سب معلوم ہیں ارے یہاں دیکھ لیجئے اس عبادت کے پیمان خلیل اللہ بننے کے بعد بھی یہ دعا اللہ عبادت سکھا دیں اللہ عبادت سکھا دیں ہمیں بھی اپنی عبادت اپنی بندگی اپنی عبودیت کے عدب ورسلی کے سکھا دیں وَطُبْ عَلَيْنَا اللہ اکبر توبہ کون کر رہا ہے استقبار کون کر رہا ہے اِنَّكَ أَنْتَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ کا واسطہ دے کر کون توبہ کر رہا ہے خلیل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حدیث میں تعقید فرمائی آپ نے فرمایا اتوبو اللہ فَإِنِّي اتوبو اللہ وَكُلِّ يَوْمِنْ مِيَا تَمَرَّا اے میری امت کے لوگو تم اللہ کے طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں بھی دن میں کم از کم سو دفعہ توبہ کرتا ہوں یہاں پر خلیل اللہ توبہ کرتے نظر آرہے ہیں زبی اللہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد توبہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آج ہم کیا قربان کر بیٹھے آج ہم کتنا صبر کر بیٹھے آج ہم کتنی عبادتیں کر بیٹھے آج ہم نے کیا تعمیر کروا دیا کہ توبہ اور اس تغوار میں اتنی کمی اور پھر یاد رکھئے گا جب جو دعا کرنی ہے اس میں رب کو اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر دعا کرنا انبیاء کا طریقہ ہے توبہ مانگنی ہے تو اسے تواب الرحیم کہہ کر اس سے دعا کی جائے ربنا وَبِعَسْفِهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اللہ کیا کر اللہ سارا کچھ ہی مانگ رہے ہیں اللہ میرے عمل قبول کر مجھے مسلم بنا مجھے میری اولادوں کو عبادت کے طریقے سکھا میری توبہ قبول کر اور اللہ اب حال کیلئے یہ دعائیں کر رہے ہیں اور پھر مستقبل میں اپنی نسلوں کیلئے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس نسل میں کیا کرنا اس ذریعہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے نکلے گی اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سکھو جو انہی میں سکھو وہ ان پہ کیا کرے وہ ان کو قرآن کی تلاوت تیری آیات سنائیں ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سمار دیں تو بڑے قدرت بالا حکیم ارے زندگیاں تب ہی سمریں گی جب قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوت اور اس کے ذریعے حکمت اور تذکیہ ہوگا یہ کونسی دعا تھی یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کی قبولیت کے خوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں پچیس سو سال چالیس نزلوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ فرمایا تھا پہلا حصول تو دیکھ لیجئے نبیوں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں نیکی کرنے والوں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ دعا کب کی تھی ایک نیک عمل گھر کی تعمیر اللہ کی کر رہے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کے مختلف نسخیں ہم گاہے با گاہے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کسی ایک موقع پر ہم دعا سے وضاحت سے بات کریں گے اور یہ سب ہم انشاءاللہ جمع کر لیں گے دعا کب قبول ہو رہی ہے جب اتنا بڑا مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو رہا ہے ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ہدایت کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن یہ دعا ایک نبی کی دعا تو تھی لیکن کتنی دیر کے بعد قبول ہوئی تھی سوچیں چالیس نسلوں کے بعد پچیس سو سال کے بعد خلیل اللہ کی دعا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں پچیس سو سال کے بعد دعا قبول ہوئی تھی سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا میں جلدبازی نہ کرو جلدبازی سے کیوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ نے بتائے بھی دیا تھا کہ جلدبازی کی دعا کیا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے دعا کی میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی بس اب میں نہیں مانگو گا مطلب دو دفعہ تین دفعہ کرنے کے بعد کہنا ہے کہ بس میری تو سنی نہیں جاتی آپ دیکھئے کہ یہ دعا کتنی دیر کے بعد قبول ہوئی اور یاد رکھئے اگر بس اوقات دعا فوری طور پر قبول نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر اور حکمت کا انصر ضرور موجود ہوتا ہے وہ رب حیاء والا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بس اوقات جلدی مانگتا ہے اور بس اوقات دیر سے عطا کرتا ہے لیکن وہ دیتا ضرور ہے اور دیر اور تاخیر میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرمائے دعائیں مانگیں تو تحمل سے مانگیں جلدبازی سے بچ کے مانگیں دیکھ لیجئے خلیل اللہ کی دعا اتنی دیر میں قبول ہوئی لیکن ہوئی ضرور اور یہ دعا ایک اور بات بھی سکھاتی ہے اوپر کیا مانگ رہے تھے اوپر کیا مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اللہ میری اولادوں کو مسلم رکھنا دین اسلام کو میری نسلوں میں جاری رکھنا اور میری اپنی اولادوں کے لیے عبادت کے طریقوں کے اضافے کی دعائیں مانگ رہے تھے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو نمازی بنانے کے لیے صرف ربی جعلی مقیمہ صلاتی و منظریتی کی دعا نہیں مانگی تھی کیا کیا تھا اپنی اولاد کی قربانی دی تھی ان کو اس غیر آباد بستی میں آباد کیا تھا جہاں نہ پتا تھا نہ گھاس کا تنکا تھا نہ پانی تھا نہ کوئی چیند پرند حیوانات نہ پتا تھے قربانی دی تھی اپنے اس وطن سے چھوڑ کے اپنے سے الگ کر کے اپنے اولادوں کو صرف دعائیں نہیں کی تھی ان کو نمازی بنانے کے مسجد کا آبادگار بنانے کی صرف دعا نہیں کی تھی ان کے اوقات ان کی تمام چیزوں کے قربانی دے کر کہا تھا اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے کہ یہ یہ تیرے گھروں کے آبادگار بن جائیں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے اسلام کی بقا اپنی اولاد کی عبادات کے اضافے اور اس کی اسلاح کی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایک حکمت عملی کے ساتھ ان کے مستقبل میں بھی ایک خیر خاص مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے مسلم تیرے مسلم رہیں میں چاہتا ہوں کہ تیرے عبادت گزار رہیں اللہ میری اس خواہش کی تکمیل کے لیے تو کیا کرنا ان میں سے ایک ایسا شخص اٹھا دینا جو تن کو تیرا کلام سنائے تیری تعلیمات بتائے تیرے احقامات سکھائے کھول کھول کے بتائے حکمت کے ذریعے ان کا تذکیہ آگئے ذرا سوچیں تو سیئے کون مانگ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں خلیل اللہ جن کی نسل اٹھی تھی انبیاء کی یہ وہ مانگ رہے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ کہتے تھے کہ میری نسلوں میں اسلام کی بقا اور عبادت کے قیام کیلئے لازم کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی عالم آئے ان کے اندر کوئی قرآن کا دائی آئے یہ بات لازمان سمجھ لیجئے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر میری اور آپ کی اولادوں اور ہمارے گھرانوں کی لڑیوں کے اندر اسلام باقی رہے ہماری نسلوں کے اندر عبادات رائج رہیں اللہ کی معبودیت کے طریقے قائم رہیں تو اپنی نسلوں میں سے کوئی دائی کوئی حافظ کوئی عالم کوئی مبلغ پیدا کرنے کا احتمام کر لیجئے اگر ایک خلیل اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نسل میں اسلام کی بقا نئی ممکن ہوگی اگر ان میں ان سوسوسیات کا خامل شخص نہ آیا تو کیا میری اور آپ کی نسلوں اور گھرانوں میں یہ چیز رہے گی عرفی عام میں آپ نے بہت سے لوگوں کا یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا جب بڑا اپے میں جا کے بیماری آتی ہے اور ڈاکٹروں کے پلے پڑھتے ہیں اور کنسلٹنٹس کے دروازوں کے دھکے کھاتے ہیں تو اکثریت لوگ کہتی ہے کہ جی نہیں ویسے اپنی اولادوں میں کوئی ڈاکٹر ہونا ضرور چاہیے اپنی اولادوں میں ڈاکٹر ہونا ضرور چاہیے اور اگر اپنوں میں نہیں بنایا تو کہتے ہیں بھئی اب کوئی بہو لے آؤ کوئی داماد لے آؤ تاکہ بڑھاپا اچھا گزرے ارے دنیا کی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا کے شافی ان کا اتمام کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ نسخے ہمیں سمجھا دیئے سب نے لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اسلام بھی میری نسل میں باقی نہیں رہے گا اگر ان میں کوئی ایک فرد ایسا نہ رہا جو ان کے ساتھ یہ کام کرتا رہا اپنی اولادوں میں سے کچھ نہ کچھ اولادوں کا حصہ ضرور دین کے دائی دین کے مبلغ دین کے عالموں دین کی حافظوں کی شکل میں اٹھا لیجئے تاکہ آپ کی نسلوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑے رکھیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نسخہ بقائے اسلام کا سکھا دے اور اللہ ہم جو اپنی اولادیں پیش کریں ان کو قبول بھی فرما لے اللہ ہماری اولادوں میں سے ہماری نسلوں میں سے اللہ عالم دین اٹھا لینا اللہ دین کے دائی پیدا کر دینا اللہ مبلغہ دین اٹھا لینا اللہ ہماری اولادوں میں سے جن کو تُو بہترین سمجھے جن کی تُو صلاحیتوں کو بہترین سمجھے اللہ ان کو نکھار کے ان کو مانج کے اپنے کام کا بنا کے اپنی دین کا خادم بنا کے اللہ ہماری نسلوں کے اسلام کی بقا کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمیں والدین کے لیے اپنے استادوں کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یہ جو آیت ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں اس سے زیادہ مقامات پر دوہرائی جائے سورہ بقرہ ہی میں دو دفعہ آئے گی اور ایک دفعہ پہلے ہماری ہاتھ سے گزر بھی چکی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعلیم اور تبلیغ کا چار نکاتی نسخہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم کا ایک بہت افیکٹیو چار نکاتی طریقہ ہے جس نے اس روح زمین پر اس روح زمین پر آج تک انسان کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب جگرافی آئی ذہنی مالی معاشی ہر قسم کا انقلاب جو ہے اتنا بڑا انقلاب اس روح زمین میں اتنی چھوٹی میاد تئیس سال کی میاد میں کبھی انسانی تاریخ میں رونو مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار نکاتی طریقہ لے کر کن کے اندر کن کے اندر الکتاب کی تعلیم کی تھی یہ وہ لوگ تھے جو بددو تھے جو جاہل تھے جو گمار تھے جو اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے تھے ارے برخانہ ہو کر تو یہ خانہ کعبہ کا بے لباس ہو کے تو یہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو کونہ میں پھینک دیتے تھے گڑوں میں دباتے تھے شراب میں پیتے تھے نشے میں دھت رہتے تھے سود کھاتے تھے اور ہر قسم کی ہر قسم کی ذیاکاریوں اور گناہ گاریوں کے یہ آتی تھے ان لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار سٹیپس پر مشتمل یہ تبلیغ اور قرآن کی تعلیم کا طریقہ کار آزمایا تھا تو ذہن بدل گئے تھے سوچیں بدل گئیں تھی اخلاق بدل گئے تھے پیمانے بدل گئے تھے وہ عقیدے کچھ کے کچھ ہو گئے افراد ایسے بدلے تھے کہ پہچاننے نہیں چاہتے تھے یہ بخی حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق ہو گئے حضرت عمر عمر فاروق بن گئے حضرت عثمان عثمان غنی ہو گئے حضرت علی عصد اللہ عشیر خدا علم کا دروازہ ہو گئے حضرت خالد بن ولید صیف اللہ ہو گئے اور حضرت ابو حریرہ جیسے لوگ اتنے بڑے حدیث کے راوی ہو گئے ان کی سوچیں بدل گئیں تھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے گلے دبانے والے آپ دوسروں کی یتیم بچیوں کو گود لینے کے لیے لپکنے والے بن گئے محول بدل گیا تھا کیسے ہوا تھا اور ان بدوں کا بدل تھا آج بھی بدل سکتا ہے ہم نا امید ہیں ہم مایوس ہو جاتے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ارے وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کا دشمن تھا معاشرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ معاشرہ ہے جس میں ایک ایک گاڑی ایک ایک سواری کے پیچھے لکھا ہے خرمت رسول صلی اللہ علی وآلہ وآلہ پر تو جان بھی نظار ہے ہمارا تو وہ معاشرہ ہے میں اس دن بھی بتا رہی تھی عربی زبان عربی چار نکاتی طریقہ انشاء اللہ آپ نائیں گے تو باران رحمت میں اور آپ انشاء اللہ مل کے برسائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ رنگ بدلے گا نہیں اس شیطان نے آج ہمیں مایوس کر دیا مایوس سی گناہ ہے مایوس سی کفر ہے آپ سیکھ لیجی یہ طریقہ تاکہ ہم اپنے معاشرے کے حالات کو بدل سکیں اپنی قوم کو اللہ اور اس کے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رنگ بدل سکیں آپ کا طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تلاوت جب صحیح لہن میں صحیح تاثیر میں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سوز کے ساتھ اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کر اللہ کا قلام لوگوں تک پہنچایا جائے گا جس میں جادو کی تاثیر حضرت ابو بکر صدیق جب یہ جادو کی تاثیر سے تلاوت کرتے تھے تو کفار مکہ منع کرتے تھے ابو بکر تلاوت نہ کیا کرو ہماری بیٹیوں اور ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کے دل بدل جاتے کر کے تو دیکھیں تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کے بعد آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور یہ لام کی شد بتاتی ہے کہ آپ تعلیم کیسے دیتے تھے صحابہ صحابیات کو عربی جاننے والوں کو تعلیم دیتے تھے اے تمام سے لزوم سے پرسیکشن سے پرسیشن سے چھوٹی چھوٹی باریک نقاط سمجھا کے آپ تعلیم دیتے تھے اور وہ رنگ بدلنے کا ذریعہ بنی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کی تلاوت کو کافی نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد یہ لیتے یہ تو عرب تھے یہ تو عرب تھے عرب سمجھتے تھے اور ان کو عرب زبان پر اتنا بورت کہ میں آپ کو بتاؤ ان کا تو بچہ بچہ عرب زبان کی شہری سے واقف تھے یہ لوگ جو عرب سے اتنے واقف تھے جب ان پر تلاوت ہوتی تھے ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے بعد صرف چھوڑ نہیں دیتے تھے جو سمجھ تو میں معنی سمجھ آگیا نہیں ان کو بھی باقاعدہ تعلیم کی نشست میں سب معنی مفہوم سمجھائے چاہتے تھے آج میری اور آپ کی قوم پتہ نہیں کس چیز پر تکھیا لگا کے بیٹھ عربی کی عبد سے واقف نہیں عربی کی ای بی سی سے واقف نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے ناظرہ کافی ہے اور ہمارے لئے قرآن کی تعلیم کی نشست میں جانا ہمارے لئے ضروری ہی نہیں دنیا کی ساری تعلیم کے لئے ہم اپنے تیس تیس چھبیس چھبیس سال کھپا دیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ضروری نہیں یہ گھر بیٹھ کے ہو جاتی ہے بہترین کریم گھر بیٹھ کے ہو جائے گئے اور اس کا مطلب معانی مفہوم سمجھ بھی آج ہے اور جملہ بھی آج بہت ہی ایک کامن سا جملہ بنتا جا رہے کہ یہ قرآن کی تعلیم بھی آج کرنا عورتوں نے تکلیف نہیں دیتے اور یہاں پہ اور تو نے فیشن بنا لیا قرآن کلاس میں جانا وہ لوگ ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی جو عربی زبان سے واقف تھے یہ باقاعدہ طور پر ضروری ہے اور اسی نے دل بدلے تھے اور پھر آپ حکمت حکمت زبان حکمت کا کلام حکمت کے ساتھ سمجھاتے تھے صرف یہ نہیں ہوتا تاکہ قرآن تلاوت ہو جاتی تی تعلیم ہو جاتی تی اور حدیث اور سنت سے تشریح عملی طریقے یا قولی طریقے سے ہو جاتی تھی اس سب پہنچ آنے کے بعد آپ اپنے صحابہ اکرام کا تذکیہ کرتے تی تی متفرق واقعات موجود ہیں متفرق واقعات موجود ہیں کہ آپ نے کیسے صحابہ اکرام کی کریکشن کی حضرت ابو زرگ فاری جن کا واقعہ قبول اسلام کا محسن آپ کو سنا رہی تھی وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ سلام کی محفل میں تھا بغاری کا واقعہ حضرت بغاری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت بلال بھی بیٹھے تھے اور جیسے ہلکے سے وہ لاد کے سے انداز میں اور تھوڑا سا شاید آر دلانے کے انداز میں بغاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا اے کالی ماں کے بیٹے اس میں کوئی غلط پیانی بھی نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھپتا ہوا ایک آر دلانے والا اور کچھ مزاگ ایسا طریقہ آپ نے فرمایا ابو ذر حالان کہ بڑے جلیل القدر صحابہ کی فیرست میں آپ نے فرمایا ابو ذر دیرے اندر بھی جہلیت کے اثرات پاکی صرف لا یسخر کہہ کہ چھوڑا نہیں گیا تا لا یسخر کو سمجھا گیا تا لا یسخر کے لیے حدیث یں دی گئیں تھی لا یسخر کے لیے نمون دیئے گئتے اور پھر اگر کسی نے پھر سہارا کا معاملہ اختیار کیا تھا تو اس کی تذکیہ کیا گیا یہاں گویا معاشرہ ہی پورا جاہلوں کا معاشرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور وہی بے جا لاڈ پیار کا طریقہ ہی نہیں کسی محبت کے ساتھ یہ طریقہ نظری نہیں آتا رسول صلی اللہ علیہ سلم کا حضرت فاطمہ کی تربیت کی حوالی سے میں نے اس دن بات کی یہاں دیکھ کھانا پکا کے کھاتے پر تربیت کی تھی کہ نہیں آئشہ تجاتی تیری زندگی کھانا ہو جائے ایک اور موقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صفیہ کے بارے میں کہتی صفیہ کا قد پستہ ہے آپ نے فرمایا آئشہ تو نے اتنی تلخ بات کی کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر لے ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی کیا کہ اوپر وہ ایک گھوڑے کی تصویر والا غلاف چڑھایا آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ کے پرے کر دیا ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ نے دیوار کے اوپر یا شاید دروازے کے اوپر مختلف روایات آتی ہیں ایک ریشمی کپڑا جس کے اوپر کچھ نقش و نگار بنے ویتے وہ آویزہ کر کے جیسے گھر کو سجانے کیلئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے پور ریشمی کپڑا اس دیوار پر جب لٹکا ہوا نقش و نگار والا دیکھا فرزد عائشہ سے فرمایا آئیشہ یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجائے جانے کے لائک نہیں ہے بطلب ہر زندگی کے شعبے میں کھانے پینے اخلاق معاملات اخراجات گھر بار سجنے سجانے سبھی کی بارے میں تربیت اور تذکیہ کیا جار تو یہ وہ چار نکاتی طریقہ تھا اگر ہم اپنی ذات اپنے گھر اپنے برادری اپنے محول اور معاشرے میں یہ چار نکاتی طریقہ جہاں جہاں تک اللہ نے ہمیں قدرت اور سیال آئیت اور ہمیں وسط دی ہے یہ کریں گے تو رنگ بدلے گا محول بدلے گا اور پھر انشاءاللہ یہ بدامنیاں یہ خوف یہ ذلتیں رسمائیاں انشاءاللہ یہ بادل ضرور چھٹیں گے اب کون ہے کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو ہماکت و جہالت میں مبتلا کر لیا اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو دنیا میں ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں سوالحین میں ہوگا کس کو اللہ نے چنا تھا جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ چن لیے جائیں اور آخرت میں سوالحین میں شمار کیے جائیں کیوں کیا وجہتی چن لیے جانے کی اور آخرت میں سوالحین اس قول لہو رب ہو اسلم اس قول جب رب کہتا ہے یہ کر تو بحث تقرار شک تردد تزبزب کنفیوزن ڈاوٹ ڈیلے پوسپونمنٹ کیلو کال بحث تقرار نہیں ادھر حکم آتا یہ کر اور ادھر ہو جاتا ہے اللہ ہم اس کی توفیق اتا فرمائے اور پھر صرف خود ہی نہیں کیا کیا حضرت ابراہیم جیسی وسیعتیں بڑے کرتے ہیں ویسے ہی اگلے اپنی نسلوں کو کرتے ہیں پوری نسل میں وسیعتیں کیا ہو رہی ہیں دین اسلام کے ذابطے کو مرتے دم تک تھامے رکھنے کی وسیعت اپنی وسیعت وں کی اپنی تاقید کی اپنی زندگی کی ترجیحات کا محاسبہ کرتے جائے اس نے کہا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کی مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا دیکھ رہے ہیں تاقید میں کیا ہو رہی ہیں وسیعتیں کیا ہو رہی ہیں نصیتیں کیا ہو رہی ہیں ترجیخات فرق فکریں فرق ہیں پھر کیا تم اس وقت موجود تھے ظاہر حضرت ابراہیم نے جو کیا دیکھ لیجئے یہ پوری نسل منتخب کیوں ہوئی تھی اوپر والے اچھے نمونے اسلام تو لی رب العالمین کے نمونے قائم کرتے تھے اچھے وسیعتیں اور نصیحتیں کرتے تھے اور مرتے وقت بھی فکریں کیا کرتے تھے فکریں مرتے وقت بھی تھی کہ میرے بات میرے بچوں کس میں انسان تبی نسل میں اسلام کی بقا رہا کرتی ہے کہنے لگے میرے بات تم کس کی بندگی کروگے ساب نے یک زبان جواب دیا اللہ کے خاطر کی کوشش رائے گا نہیں ہوتی یہ کام کر کے تو دیکھئے اچھے نمونے اچھی وسیعتیں اچھی کوشش مرتے دم تک فکریں کہ جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا تھا اور اس جنیوے گھرانے نے اس منتخب گھرانے نے خلیل اللہ کی نصر نے اپنا نام کیا بتایا تھا سنے جی میرا اور آپ کا بھی وہی نام ہے کیا ہے پڑھیں نحن اللہ مسلمون ہم سے کوئی آئندہ پوچھے گا میرے بارے میں ہمارے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کو کوئی پوچھے گا آپ کون ہیں آپ کا کیا کرو ہے آپ کا فرقہ ہے آپ کیا مذہب ہے قرآن ہے جن کو سکھا دیا وہ جن کو امام ت دی گئی تھی جن کو خلیل بنایا گیا تھا ان کی نسلوں کے اندر اسلام کی بقا رکھی کہتی جب ان کو پوچھا گیا کہ تم کس دین پر رہو گے انہوں نے کیا کہا تھا نحنو لہو دیو بندیون نحنو لہو بریل ویون نحنو نحنو وہابیون کیا کہا تھا انہوں بولے نا کیا کہا تھا نحنو لہو مسلمون اللہ ہمیں یہ مسلم بننے پر فقر کرنے اس پر جمنے اور اپنی نسلوں کو اس مسلم بننے پر رہنے کی دعائیں کوششیں سنتیں تعقیدیں اور بس اسی اسلام کی فکر کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ سے کوئی پوچھے بغیر کسی شک اور تردد کے قید ہیں ناخنو لہو مسلمون اور مجھے اسی اللہ کی نعمت پر سب سے زیادہ شکر یہ تو وہ میری سب سے بڑی نعمت ہے جو میرے رب نے مجھے دی تھی اور اگر اس نعمت ہی کو میں نے خلط ملت کر دیا تو میں سب سے بڑے خزانے کو ملیا میٹ کرنے والی وہ تمہارے لئے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے یہودی کہتے ہیں یہودی ہوگے تو رائے راز پاؤ کے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہوگے تو خدایت ملے کے ان سے کہہ دو نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ کے ابراہیم کرتے ہیں کوئی متفرق نام نہیں صرف ابراہیم کا طریقہ ابراہیم مشکوں میں سے نہیں تھا مسلمانوں کہو اب ایمان کا صحیح طریقہ سکھایا جائے وہ ایسے ایمان لائے تھے تم بھی اپنے ایمان میں کیا کہو ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہماری طرف نازل ہوئی جو ابراہیم اسماعی لسان یعقوب 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 کی طرف نازل ہوئی ان کو اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان کے درمیان لانو فرقو بین احد من ہم اور کیا وَنَاحْنُ لَهُ مُسْلِمُون یہی ہے سبقاج کا یہی ہے درس آج کا سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو جائیے ہمارا دین مسلم یہی ہے ایمان کا طریقہ کہ ہم کیا کہیں ہم اللہ اللہ کے تمام فرشت اس کے تمام نبیوں کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے اور ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اللہ وَاسِعُن عَلیم ہے وَاسِعَ قُرْسِ وَاسِعُ وَاسِعُ اس کی قُرْسِ وسیع ہے اس کی حقومت وسیع ہے میرے رسول صلی اللہ وَاسِعُ نظر مومن تنگ نظر نہیں ہوتا تنگ قلب نہیں ہوتا وسیع نظر ہوتا ہے وسیع القلب ہوتا ہے وسط نظر کے ساتھ وہ صرف اپنے اپنی قرآن نہیں تمام انبیاء تمام الہامی اسمانی کتابوں کو من جانب الہی مانتا مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں عزت عدب احترام عقیدت محبت سب سے رکھتے ہیں ہاں لیکن سنت اور تعلیمات قرآن اور نبی کی حدیث کی تعلیمات محض اس لیے صرف مانتے ہیں کہ حفاظت ان کی ہے باقی تحریفات کا شکار ہو چکی عزت عدب احترام اور ایمان سب پر ہیں اتماع قرآن اور نبی کی حدیث اور سندت کی محض اس لیے ہے کہ یہ محفوظ ہے باقی تحریفات کا شکار ہو چکی ویسے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں آکے چلنے سے پہلے میں ایک باریک سا نکتہ نہیں اپنے معاشرے کا بہت بڑا ایشو آپ کو سمجھا دوں اسلام سکھاتا ہے کہ تم پچھلے نبیوں میں کوئی تفرقانہ کرنا جب اسلام ہم مسلمانوں کو طریقہ اسلام اور ایمان کا یہ بتا رہے کہ ایسے ایمان لاؤ گے تو ایمان درست ہے اور اگر ایسے ایمان نہیں لاؤ گے تو اسلام اور ایمان درست نہیں ہے جب ہمارا دین ہمیں انبیاء کے درمیان فرق کرنے تفرق کی اجازت دے سکتے اگر نبیوں میں تفرق اور نبیوں میں فرق کی اجازت نہیں تو کیا ایک نبی کے بعد آنے والے اماموں میں فرق تصور ہے قرآن کیا کہتا تھا کس کو تھامو قرآن نے کیا کسی نبی کے بعد کسی خاص امام کی نشان دہی کی قرآن نے تو کہا فرق فرق نہ ہو جانا اسی قرآن کی رسی کو تھامنا رسول اللہ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کونسی دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت حدیث میں قرب قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی امام مہدی کی نشانیاں موجود ہیں دجال کی نشانیاں موجود ہیں علامت قیامت موجود ہیں اگر کسی امام کا خاص تذکرہ کرنا ہوتا تو حدیث میں ضرور موجود ہو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ قرآن تھام لو اس کا ایک سرح اللہ کے ہاتھ میں خلفائے راشدین اختلافات تھے ان کے ضمن دیفرنسز آف اپینین تھے لیکن کیا انہوں نے صدیقی فاروقی علوی اور عثمانی فرقے بنائے تھے دیفرنسز آف اپینین تو وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ فاروقی فرقے نہیں بنے اور اگر آپ آئیمہ اکرام کا اپنا طریقہ دیکھیں تو تمام آئیمہ آئیمہ مالک امام ابو حنیفہ امام احمد بن حمبر امام شافی اینڈ میں آنے والے یہ سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں یہ ایک دوسرے سے سکھتے سکھاتے نظر آتے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی فرقے نہیں بنائے تھے یہ اس کے برعکس کیا کہتے ہوئے نظر آتے ان میں سے ایک کہتا وہ نظر آتے کہ اگر حدیث اور قرآن کے احقامات کے خلاف میرا کوئی قول نظر آئے امام ببو حنیفہ کہتے اگر حدیث اور قرآن کے خلاف میرا کوئی قول نظر آئے تو سمجھو میرا سر چکرا گیا آپ صلی اللہ علی کی کی حدیث اور قرآن کی تعلیمات کی اہمیت بزا کرتے نظر آتے امام شافی کہتے کہ اگر قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے خلاف کوئی میری بات نظر آئے تو اس کو دیوار پہ دے مارو تقلید کے نام پر مقلد ہونے کے نام پر کسی ایک امام کو پکڑنے کا تصور نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ خلافت راشتہ کے دور میں اور نہ ایمہ اکرام کی اپنی زندگی کا طریقہ اکار تھا انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے الگ الگ دھڑے اور گروہ نہیں وضا کیے تھے اور نہیں اس کی تاقید کی انہوں نے قرآن اور خدیث ہی کو فوقیت دینے کا طریقہ سجیسٹ کیا تھا ہمارے ہاں کیا ہے ہم سب کی عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب سے عقیدت رکھتے ہیں سب کو امت کا محسن تصور کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑے علم اور فق کے خزانے امت کو دیئے سب محترم ہیں سب قابدر عزت ہیں سب احترام کے لائق ہیں سب مانے کے جانے کے لائق ہیں لیکن ان کی عزت اور احترام کا طریقہ کہ ایک کتھام کے کوئی مالکی کوئی ہمبلی کوئی شافعی اور کوئی کسی اور گروہ میں بن کر آپس میں لڑنے لگیں یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ان کی سلاحیتوں کو بانٹ کے ہمیں بالکل منتشر کرنے کا ذریعہ بنائی جاری ہے اللہ ہمیں سمجھ نے اور اس تقلید کے ایک تصور سے نکل کر سب کی عزت عدب احترام کر کے ایک ہونے کی توفیق کتاب فرما دیں پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے کس طرح کسی کے درمیان تفریق نہ کریں جس نہ تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اسے مو مورتے ہو تو پھر کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے لہذا اتمنان رکھو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے وہ سب سنتا اور جانتا ہے یہ قرآن کا ایک حرف دیکھیں فَسَيَقْ فِيكَ حُمُ اللَّهِ انْ قَرِبُ کَافِ خُوكَ تم کو ان سے اللہ ایک تو یہ قرآن کی اور عربی زمان کی جامعیت کا اظہار کرتا ہے اتنا سا لفت اور اتنا بڑا اس کا ترجمہ اس لئے تو عربی کو چنان کیا اور پھر یہ قرآن کا ایک صحیفہ اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی اس حرف کے ساتھ مجھے یاد آ رہے حضرت عثمان حضرت عثمان کے خلافت کے دور میں بغاوت ہوئی تھی نا تو باغیوں کے ساتھ عثمان نے بہت ایک ایک خدبہ بھی دیا تھا اور ان کو اپنا ایک سنت بھی بتائی تھی کہ میں ہر اس کے بعد فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھلے گا کہ اس کے تسلسل کو تم روپ نہیں سکو گے اور ہو بہت ایسے ہی ہوا تا شہادت حضرت عثمان کی کے بعد بہرحال حضرت عثمان اپنے گھر کے سہن میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت نائلہ ان کی بیوی جو ہیں وہ ساتھ موجود تھی کہ بھاگی جو ہیں وہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے جب حضرت عثمان پر وار کیا تو پہلے تو حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس سے ان کی انگلیوں کے پور بھی کٹ گئے تھے بہرحال اس کے بعد جب حضرت عثمان کو شہید کیا تو اس وقت سورہ بکرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عثمان کے وہ خون کا قطرہ وہ جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے نو اس کے گنام بخش دیے جاتے حضرت دسمان کے خون کا قطرہ سورہ بکرہ کی اس آیت کے اس حرف پر گرات پس قریب وہ کافی ہو جائے گا تم کو ان سے اللہ وہ قرآن کا صحیفہ بہت دیر تو مسلمانوں کے پاس رہا آج انگلینڈ کی لائبریز میں موجود ہے شاید جب کوئی قوم اپنے قیمتی خزانوں کی حفاظت کے قابل نہیں رہتی تو اللہ وہ خزانے ان سے چھین کر اغیار تک پہنچا دیا کرتا ہے آج ہمیں ان خزانوں کی حفاظت کے اللہ توفیق قطاب فرما دے تو جب یہ سارہ کوئی سمجھایا تو اللہ نے کہا کہ اب کیا کرو ایسے ایمان لانا ہے کیا کرو اللہ اللہ کا رنگ چڑھا لو کیونکہ اللہ کے رنگ سے اچھا اور کسی کا رنگ نہیں ہم اس کی عبادت کرنے والے اللہ کی عبادت ہی سے رنگ چڑھتا ہے اللہ کی بندگی عبودیت سے ہی رنگ چڑھتا ہے بتائیں اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ظاہرہ وہ چڑھانے تو آئیں یہی چڑھا کرتا ہے رنگ چھوٹی سی مثال جلدی سے سمجھ دوں اگر اپنی کسی کپڑے پر آپ نے رنگ چڑھانا ہوتے تو گھر بیٹھ کے نہیں چڑھا کرتا خود چڑھائیں گے تو ناکس ہوگا ردی ہوگا پہلی واش میں دھول جائے گا اور اول اصل رنگ کے ملا کے پھر فائنلی کامیاب ہوتا چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے قرآن کی نشست تمہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے گھر بیٹھ کے نہیں چڑھ گا اتنا خوبصورت رنگ ارے میرے کپڑے پر تو رنگ گھر بیٹھ کے چڑھ نہیں اصل اس رنگ ساز کے حوالے کرنا ہوگا ہاں شاید قرآن گھر پڑھیں گے معنی مفہوم تفسیر پڑھیں گے ہلکہ پھلکہ رنگ آ جائے گا لیکن جہاں اس کے رنگ کے مطابق نہیں ہوگا پہلی آزمائش آئی سارا رنگ دھل جائے گا کیا دھلتا نہیں رہا کتنے سالوں میں ایسے چڑھانے کی کوشش کرتے رہے نہیں اپنے آپ کو اس رنگ ساز کے خوالے کرنا ہوگا لبائک اللہ میں آگئی تو رنگ لیں مجھے اپنے رنگ میں اپنے ذینوں کی تختیوں کو خرج کے صاف کرنا ہوگا اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کی جائے گا کہیے گا مجھے رنگ لیں اگر کچھ پرانے عقیدیں ہیں کچھ بدتوں کی رسومات ہیں تو ان کو رنگ کاٹ میں ڈالنے کا مرقلہ تکلیف دے ہوگا پچھلا رنگ کاٹیں گے تو اگلا رنگ چڑھے گا پچھلے اخلاق پچھلے رویے پچھلے لباس پچھلے طور طریقے بدلنے ہوں گے رنگ کاٹ میں جلنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس کا رنگ چڑھنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی مشقتوں کی بھٹی قربانیوں کی بھٹی گرمی حرارت دھوب چھاؤں اور یہاں تو ائر کنڈیشن کمرے اور صوفے ہیں رنگ صرف ایسے نہیں چڑھے گا وہ جو کسی نے کہا نا یہ قدم قدم بلائیں سواد کوئے جانا وہ یقین سے لوٹ جائیں جنہ زندگی خوب کے رنگ کے ساتھ میچ کریں دیکھیں اگر میچ ہو گیا ہے تو پھر ربانہ سب پہ تقدام امنا کی دعاوں کے ساتھ اس رنگ کی حفاظت کریں گے اور اگر رنگ میچ نہیں ہوا تو پھر اپنے آپ اللہ اس معاشرے کی گلی کوئی اس رنگ میں رنگ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہ ہی ہمارا رب ہے تمہارے رب بھی ہے ہمارے آمال ہمارے لئے ہیں اور ہم اللہ ہی بندگی کو خالص کر چکے پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور یعقوب علیہ السلام سب کے سب یقودی یا نصرانی تے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یا شخص بڑھ کے ظالم کون ہو جس کے ذمہ اللہ کی طرف ایک بات کی گواہی ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل تو نہیں وہ کچھ لوگ تھے جو وہ کچھ گزر چکے ان کی کمائی ان کے لئے تھی تمہاری تمہارے لئے تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف روح کر کے نماز پڑھ رہے تھے اسے وہ یک یک پھر گئے انہیں مشرق اور مغرب سب کے سب اللہ کے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اسی طرح ہم نے ایک امت وست بنایا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تم پر گواہ اللہ نے مسلمانوں کو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو کیا کہہ کر پکارا ہے امت وسط دین اسلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعلیمات موت دل ہیں اسلام ایکسٹریمزم کا دین نہیں ہے اور نہیں اسلام کے اندر تشدد کی احقامات ہیں آپ نے فرمایا تھا مجھے آسان اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کس نے قبلے سے پھیر دیا اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم اگلے دو رقوات میں ذکر کیا جائے یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں کب کیسے ہوا مختصرا رودان سن لیجئے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا کہ اس کی حکمتیں کیا تھی اور کیوں کب کیسے ہوا اصل میں قبلہ کو اس سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے جس کو اپنے آگے کی جانب رکھ کے کچھ لوگ اپنی عبادات کا طریقہ اپناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قبلہ یہ قبلہ ایک کیوں رکھا جاتا ہے عبادت گزاروں کے لیے انبیاء کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ ان کی نماز ان کی عبادات کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا سینٹر پیوٹ پوائنٹ آف فوکس سب کا ایک ہو جائے نگاہیں جب ایک جگہ پر مرکوز ہوں گی رب ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مہور مرکس فوکس کانسنٹریشن کا پیوٹ پوائنٹ ایک ہو جائے گا تو یہ مزید اتخاذ کا ذریعہ بنے گا امت کے افراد کو کی نگاہیں اور ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو ایک مرکس کے ساتھ جوڑنے کیلئے قبلہ ایک بنایا جاتا ہے وہ جو کہا گیا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے یہ ہے وہ حرم کی پاسبانی یہ قبلہ کا تصور جو سب مسلمانوں کو ساری دنیا سے اس گلوب کے ساتھ جوڑ کے متخد کر پہلے عمارت جو زمین پہ بنائی گئی تھی وہ کونسی تھی قانا کعبہ کی حرم کی عمارت اور ہم نے اس کی تعمیر کے مراحل پیچھے پڑے یہ پہلے عمارت بنائی گئی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے جب بیت المقدس کی تعمیر کا معاملہ رو نمہ ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کا چونکہ یہ فلسطین کے خطے میں تھا تو ان کا قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا اور یہ یاد رکھئے کہ وہ بیت المقدس کے ایک کونے کونی بیت المقدس کے مختلف کونوں کو اپنا قبلہ بناتے تھے عیسائی بیت المقدس کے جس کونے میں حضرت مریم علیہ السلام وہ بیٹھی تھی اور عبادت کے لیے انہوں نے اپنی جگہ مخصوص کی تھی وہ بیت المقدس کے اس کونے کو اپنا قبلہ بناتے تھے عیسائی جس میں انہوں نے اپنا تابوت سکینہ اور اپنے جو نوادرات دفن کیے تھے بیت المقدس کے اس کونے کو اپنا قبلہ بناتے تھے یعنی حالہ کہ بیت المقدس ایک تھا لیکن ذہنوں میں ان کے بیت المقدس کے کونے پھر بھی متفق نہیں تھے فرق تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت سے نوازا گیا تو اس سے پہلے جو لوگ یہاں پر رہنے والے تھے وہ دین ابراہیمی پڑھتے انہوں نے حرم کے اندر بہت سے بوت تو بنا رکھے تھے لیکن قبلہ بہرحال ان کا حرم ہی تھا قبلہ ان کا دین ابراہیمی ہونے کی بنیاد پر قبلہ ان کا مہور مرکز اور ان کا فوکس اور ان کی محبتوں اور عارضوں کا مہور مرکز اور ان کی عبادتوں کا قبلہ بھی بخرحال مشرقین مکہ کا حرم ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتدائی طور پر نبوت سے نوازا گیا اور ان مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائرے میں داخل ہونے کا طریقہ اختیار کیا تو پھر اللہ نے مکہ کے اندر مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کو بنا دی اسی لئے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مکہ میں ہونے کے باوجود قبلہ بیت المقدس کو کیوں بنایا گیا مختلف حکمتیں ہمیں تفسیر میں ملتی ہیں پہلی بات تو یہ اللہ ان نو مسلموں کو پرکھنا چاہتا تھا اللہ ان کو عزمانا چاہتا تھا کہ یہ کلمہ کرنے کے بعد اتیو اللہ و اتیو رسول کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ نہیں اپنے جو پرانے عقیدے اور اپنا جو عبائی قبلہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس پرانے قبلے اس کی محبت عبا وجداد کے قبلے کی عقیدت کو چھوڑ کے والذین آمن اشد حب اللہ کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں اس لئے ان کو پرکھنے کے لئے ان کا عبائی قبلہ بدل کر بیت المقتص بنا دیا گیا اور ویسے ابھی اگر ہم دیکھیں تو مکہ کے اندر مسلمانوں کے گرد و پیش میں اکثریت تو مشکین کی تھی ان کا قبلہ حرم تھا تو اس لئے مکہ کی بدلی میں مسلمانوں کا قبلہ مشکین سے فرق جدا الگ اور ممتاز کرنے کے لئے ان کا قبلہ بیت المقتص بنا دیا گیا سو مسلمانوں کا قبلہ وہاں کی بستی کے لوگوں کے قبلے سے دیفرنشیئٹ ہو جائے اس دسٹنگشن کو اس ڈیفرنسیئشن کو ہائلائٹ کرنے اور زیادہ اجاگر کرنے کے لئے لیکن باملہ یہ تھا کہ جب تک مسلمان مکہ کی بستی میں تھے دل میں اور سوچ میں اور نگاہ میں تو ان کو بیت المقدس کی نیت کرنی پڑتی تھی لیکن دیریکشن میں ان کو کوئی خاص فرق تھی اب یہاں پہ جنوب میں رہ کے جب اور اسی کے شمال میں کیا تھا بیت المقدس بھی تھا تو گویا جب مکہ کی بستی میں وہ اپنے قبلے کی طرف سمت کرتے تھے بیت المقدس کی طرف سمت کرتے تھے تو وہ شمال ہوتا تھا لیکن وہ سمت مکہ کی بستی سے حرم کی بھی تھی تو گویا نیٹ ان کی سمت وہ ہوتی تھی روح ان کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور وہ روح خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا دیریکشن میں کوئی فرق نہیں پڑھاتا ہاں سوچوں میں محور اور مرکس بیت المقدس کو بنا دیا گیا تھا لیکن ایکچلی یوگرافیکل لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ مدینہ کی بستی کے بلکل جنوب میں خرم اور اس کے شمال میں بیت المقدس تھا آپ جب یہ مدینہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کر اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے تھے تو ان کی پشت خرم کی طرف ہوتی تھی اور آپ یہ جو پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کے بڑے اداست تھے حرم کی یاد ان کو ستاتی تھی اس مٹی کی خوشبو ان کو آتی تھی تو پہلے ہی حرم کے ساتھ جڑی میں تھی یہ اپنی نمازوں میں حرم کی طرف پشت کر کے دوسری طرف چہرہ کرنا ان کو بڑا مشکل اور بھاری لگ رہا اور یہ صرف صحابہ اکرام کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری لگ رہا تھا اللہ سبحانہ آزمائش کا پیریڈ تقریبا ساڑھے سولہ مہین یہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے آزمائی یا آزمائش دیکھتا ہوں کہ تو محبت کا پیمانہ کیسے اس پر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے اپنے دلوں کی آرزویں ہونے کے باوجود میری منتے ہو کہ نہیں مات ساڑھے اس ہی پر مشتمل متفرق حدیث کے واقعات سے پتا چلتا ہے کچھ روایات میں میں آپ کو تینوں حالات بتا دی کیونکہ شاید آپ تفسیر میں شاید کچھ پڑھیں گے تو آپ کے علم میں ہوں کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ رات کو سوئے وے تھے وہی میں آپ کو سوئے بتایا گیا اور فجر کی نماز میں آپ نے اٹھ کر نیا قبلہ حرم کی طرف نماز پڑی لیکن اس کی روایات بہت درست اور صحیح موجود نہیں لیکن یہ باقیات آپ کو کہیں ملے کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں زخر کی چار فرائز کی امامت فرما رہے رہی کرتی کہ مسجد نبوی تھی آپ امامت کروا رہے تھے اور زہر کی نماز کی چار رکتیں تھی دو رکتیں ادا ہو چکی تھی رکتوں کی ادائیگی نماز کی امامت کی حالت میں آپ پر وحی آئی اور وحی کا اتبار نسول اللہ نے زبر تست اس قول لہو رب رابہ اسلم قول اسلم تلی رب العالمین کا نمونہ دیا ادھر کہا محمد صلی اللہ علیہ سلم قبل کا رخ پھر بغیر تردد بحیث شاک کی لو کال فوری اطاعت سلام پھر نے کبھی انتظار نہیں کیا گیا تھا حکم آگیا تھا رسول صلی اللہ علیہ نے اتی اللہ کا نمونہ قائم کیا گھوم گئے اپنی ایڈیوں پر گھوم گئے اور امام گھوم گیا امام کا گھوم نہ شاید اتنا مشکل لی لیکن اصل بات آپ دیکھئے گا کہ جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ کو نماز کی حالت میں قبل کی ڈریکشن کو بدلتے وے تو اپسٹ کرتے وے دیکھا تو پورے کے پورے لوگ جو پیچھے تھے مقتدیوں میں خواتین بھی تھی مرد بھی تھے عورت مرد دونوں تھے پورے کی پوری صفیں نماز کی حالت میں گھوم گئے تھی کس قدر نظم وزبط ہوا ہوگا کتنا ڈسیپلن تھا آپ سوچ سکتے ایک امام جب گھومتا ہے تو پوری سف کو گھوم کے دوسری رخ میں جانا ہوتا ہے کس قدر زبردست اتیو اللہ و اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اللہ کا جو حکم آیا ہے جو ان کو کرتے دیکھ لیا ہے اس کے اوپر فورا کسی نے کوئی تردد کوئی ڈیلے کوئی پوسٹ پورنمنٹ کوئی کسی قسم کا بحث تقرار کسی نے یہ نہیں کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد اگلی نماز میں کر لیں گے ابھی مشکل نہیں ابھی ممکن نہیں کیسے کریں گے کیوں کریں گے کب کریں کیا جوہ کوئی بحث تقرار کی لوکال تھی ہی نہیں سبر دست اطاعت کا نمونہ اطی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ صحابہ اکرام کی طرف سے وضا ہوا اور شاید کچھ لو یہ بھی سوچیں کہ ہاں ان لوگوں کے لئے تو اطاعت اتنی آسان اس لئے رہی وسلم تو شاید عمل آسان ہے کیونکہ غیب نہیں لیکن یہ صرف ان کا نمونہ نہیں میرے اور آپ کی حالت کے برابر ایک اور گروہ بھی تھا جس نے غیب میں اطاعت کا نمونہ قائم کیا یہاں پر نماز پڑھ کے بخاری کی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علی حدود ہے یہ شخص نبی صلی اللہ علی 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 صلی اللہ علی 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 جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے یہ مسجد قبلہ تین کے خوالے سے موجود اور جانی جاتی ہے اور اس میں وہ چھوٹا سا جواز بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنا قبلہ غلط کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے قبلے کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہے کوئی شخص دیکھے اور اس کے قبلے کی اصل حقیقت کو جانے تو اس کو اسی وقت بتانا ضروری ہے اور نمازی کو اپنے نماز کی حالت بتائے ہوئے قبلے کی طرف گھوم نہ بھی ضروری اب پڑھ یہ نا یاد ہاں جی اتنا دیکھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو کو دور ابھی مجھے پوری طرح تھامی ہے کہ نہیں میں جس طرف کھینچوں گا مڑیں گے کہ نہیں اللہ ان کو پرکھنا چاہتا تھا اب یہ کبھی اس طرح جو کہتا جاؤں گا بغیر کی لوکال کے میری عطاق کرتے ہیں ان کو پرکھنا چاہتا دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی اب یہود کو یقود کو معزول کر کے ان سے خلافت چھین کے مسلمانوں کو خلافت نواز نہ چاہتا تھا اور تیسری بات یہ کہ مدینہ کی بستی میں چونکہ ارد گرد یقود اور عیسائی تھے ان کا قبلہ بیت المقتص کا تو مسلمانوں کا مدینہ میں قبلہ اہل کتاب سے فرق differentiate اور distinguish کر کے مسلمانوں کی عبادت ان کی عبادت سے فرق کرنا چاہتا مسلمانوں کی entity کو pronounce کر کے differentiate کر کے highlight کر کے نکھار کر فرق دکھانا چاہتا تھا اب ان کو پڑھئیے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی پہلے جس تب تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے دیکھنے کیلئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا یہ ماملہ تھا یعنی مکہ میں قبلے کا مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت نہیں تھا اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ایمان سے یہاں پر مراد نماز ہے کچھ صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی رکھیے گا اس وجہ سے بھی بدلا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 کی خواہش کا احترام تھا اپنے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ 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 لو ہم اسے قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف نماز کر کے مو پڑھو گے ہم مغرب کی طرف کرتے ہیں لیکن مغرب صرف قبلہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہ ہم امریکہ میں جائیں گے تو بھی ہم مغرب کی طرف کریں گے اصل میں کیا جس جگہ پر جو دیریکشن حرم کی ہے قبلہ وہی ہو کا یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے برحق بھی ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں تم اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں اور نا تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو اور میں سے کوئی گروبی دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی عیسائی اور یہ خودیوں کا قبلہ بھی اس قطعی عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا فلا تکون من الممترین قرآن جو دوسری دفعہ اپنے تعلق میں سے شک کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہر ایک کے لئے ایک روخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے تم کیا کرو بھلائیوں کی طرف سب کر لے جاؤ جہاں پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برخق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں اور جہاں سے بھی تمہارا گزرو اپنا روخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اس ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں جو ظالم ہیں ان کی سپان تو کسی حال میں بھی بند نہیں ہوگی تم ان سے نہ وقع پر کہ میرے حکم کی پہروی سے تم فلاح کا راستہ پاؤ جس طرح تم اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے درمیان یہ آیت دوسری دفعہ آ رہی ہے میں نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کی نبوت کا احسان اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جب میں نے تمہیں یہ چار نکاتی طریقہ رائج کرنے والا مجزانہ طریقے سے انسانی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا یہ نبی آخر زمان کا تحفہ دیا تم کیا کرو وَاسْقُرُونِ اَسْقُرْكُم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر ذکر اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں کیسے ہوتا یہ تشریح حدیث کرتی ہے نا دور آئے آپ نے فرمائے تھا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا میں اس سے بہتر محفل کونسی محفل فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں اللہ کونسی محفل میں ذکر کرتا فرشتوں کی محفل میں میں والوں کے زمین کے ٹکڑے کو جنت میں داخل کرتا ہے ذکر کے ہلنے والے لبوں کو وہ اپنا قرب دیتا ہے اور پھر ذکر کرنے والوں کے دلوں کو سکینہ دے کر شیطان کی نجازتوں سے بچا کر ان کو بخششوں کے پر وانوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں ان کی کمیوں کا رونا دھونا کر کے میرا ذکر نہ کر نا میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اطراف کر میرا ذکر کر اکٹھے بیٹھو گے میری باتیں کرو گے تو جو میں نے تمہیں نعمتیں نوازی ہیں ان کا اطراف کر تم بھی شکر کرو گے لوگوں کو شکر کی دعوت کے انکار کو نہ شکری کو اللہ کیا کہہ رہے کفران نعمت اس کو کفر کہا جار ذکر شکر اور تیسری کون سی سیڑھی ہے عمال سوال کی ذکر شکر صبر اب دو چیزوں کا ذکر تیسری چیز کا آگے یہ ذکر اور شکر کے لیے جو نماز پڑھو گے اس سے تمہیں یاد رکھنا اللہ سوبروں کے ساتھ ہے صبر کسے کہتے ہیں صبر کا مطلب سمجھ لیجئے صبر کہتے ہیں جمع رہنے کو ڈٹے رہنے کو اور صبر کہتے ہیں تکلیف پریشانی میں اپنے آساب کو پریشانی گھبراخٹ ٹینشن استراب ڈپریشن مایوسیوں سے روک کر جمع اور ڈٹے رہنا یہ ہے صبر سمجھ میں آیا کوئی پریشانی گھم دکھ تکلیف آئے تو اس میں اپنے آساب کو ڈپریشن مایوسیوں نہ امیدیوں استراب اور گھبراخٹوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر کسی چیز پر جمع اور ڈٹے رہنا بنیادی کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صبر ہے قرآن میں اس کی تاقید ہے یاد رکھئے گا کہ جب کوئی بندہ اللہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کو مان کے جنت کے راستے پر چلتا ہے جنت بڑی انچی منزل بڑی خوبصورت جگہ بلندی کا راستہ ویسے ہی مشکل ہے اور ویسے جنت وہ جہاں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے وہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی اس رستے پر ان تینوں چیزوں کو مان کے جب ان کی مان کے جنت کے بلند و بالا خوبصورت رستوں پر چلتا ہے تو آزمائش شرط آزمائش شرط ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص آمنہ کہے کلمہ پڑے کہے میں نے ایمان لیا میں ایمان لیا آمنہ کہنے کے بعد آزمائش آتی میں یہ بات ہمیشہ کہوں گی اور بار خات کہوں گی اور زور سے کہوں گی کہ جب کوئی شخص آمنہ کہتا ہے تو فرشتہ آسمان سے آ کر اس کے سر کے اوپر مومن کا تاج رکھ اس کو ایک تخت پہ بٹھا کے جنت میں نہیں لے جاتے آزمائش آئے گی میں اور آپ جب کہیں گے کہ ہم نے ان تینوں کو مانا ہیں تو آزمائش آئیں کیوں آئیں گی انشاءاللہ آگے بات ہوگی لیکن آج میرا رب بھی کہہ رہا ہے آمنہ کہو گے تو میں پرک ہوں گا آزمائش شرط ہے اور واقعتیں جب اس رستے میں چلتے ہیں کبھی مالی آتی ہیں کبھی معاشی آتی ہیں کبھی سوشل آتی ہیں کبھی سائیک لاجکل آتی ہیں کبھی جسمانی آتی ہیں مختلف طریقوں چھٹی آئے آسان آئے مشکل آئے دن کو آئے رات کو آئے مالی آئے معاشی آئے جسمانی آئے روحانی آئے اس تکلیف پر پریشانی نہ نہ پریشانی ہوگی نہ گھبرہت ہوگی نہ ٹینشن ہوگی نہ استراب ہوگا نہ پینک ہوگا بلکہ سکون سے اتمنان سے رازے برازا رہ کر وہ جو اتات کر رہے تھے اس پر جمع رہنا ڈٹے رہنا اصل میں سبر دین کے راستے میں چل کر تکلیف وں کو دیکھ کر پریشان ہوگی گھبرا کر ٹینشن کا شکار ہوگی اللہ کی اتات کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے رستے پر چلنا یہ بے سبری ہے اور اسی راستے میں بغیر کسی فکر کے مطمئن پور سکون ہو کے اسی جنت کے راستے پر ثابت قدمی سے جمع اور ڈٹے رہنا سبر ہے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی یہ ہے سبر اس تکلیفیں جو آئیں گی ان کو خندہ پیشانی سے خوشی سے سکون کی حالت میں قبول کرتے جانا اور اپنی اسی ذابطے کو تھامے رکھنا اصل میں سبر ہے اور یہ یاد رکھئے گا میرے رب نے آج بتا دیا تو میں ایسے میری عطاعت کے اوپر چل کے بغیر کسی پریشانی اس طرح کے میری عطاعت کا دم بھرتے رہو گے نا اور عطاعت کا بیمانہ چھوڑو گے نہیں تو پھر رب آزماتا ہے لیکن آزمائشیں ہمیشہ نہیں ہوتی اس کی آندیاں بھی آتی ہیں ختم ہوتے ہیں آندیاں چھٹ جاتی ہیں بڑے بڑے بھور ختم ہو جائے کرتے اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی لیکن ہمیشہ نہیں ہوگی اور جب کوئی شخص کی مدد آئے گی اس کو اللہ کی معیت ملے گی اور جس کو اللہ کی معیت مل گئی اس کو کائنات کی معیت مل گئی اور یہ بھی پلے سے بان دیجئے میں بہت دفعہ کہوں گی بھی کہ جب اللہ پھر کسی صابر کی مدد کرتا ہے تو وہ رب اپنی شان سے کرتا ہے کبھی ہواوں کو معاون بنا دیتا ہے کبھی فرشتوں کو معاون بنا دیتا ہے کبھی دریاؤں کو کبھی زمین کو اور کبھی خود معاون اور نکران بن جاتا ہے لیکن وہ آزمانے والوں کو نہ ختم کرتا ہے اور دوسری بات یاد رکھئے گا آزمانے والے جب صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کی قدردانی بھی کرتا ہے یہ دو باتیں یاد رکھئے گا کہ جب کوئی صبر کرتا ہے ایک تو اللہ تنہا چھوڑتا نہیں وہ آزمار ہے آزمائش میں صبر کے ساتھ وہ پورا اترتا ہے تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے غیر فطری طریقوں سے قدرتی تلواز بدل کے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور پھر ایسے شاکر بل احیان یہ ہے صبر کا سب سے بڑا ایک شخص اللہ کی اطاعت اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اشاد اللہ کی گواہی دیتے ہوئے کیا کرتا ہے اتنی استقامت ہے اور اتنا صبر ہے کہ جان کا نظرانہ دے دیتا ہے کیونکہ کیا ہے جان دی دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ وہ شخص ہے جو اپنی جان کا نظرانہ اپنے صبر میں دیتا ہے وہ رب قدردان بڑا ہے اتنا قدردان ہے کہ یہ صبر جس نے اتنی بڑی قربانی اس کی اطاعت میں کی تھی اللہ اس کو تکلیف کتنی آتی ہے اللہ کے حکم سے سوئی کے کون نکے کے چبنے کی برابر تکلیف اس کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے وہ تو کترے جو اللہ کو محبوب ہے اس کے گناہ بخشنے کا ذریعہ اس کی تکلیف وضیعت میں کمی اللہ کا وادہ ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے وہ قدردان رب کیسے زندہ کرتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ شہیدوں کی روحیں شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں دن میں اڑتی پھرتی رہتی سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی رہتی ہیں اپنا رزق جنت کے باغات سے پاتی ہیں رات کے وقت اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیل مولق ان میں یہ ایک ہے یہ ایک ہے سابروں کی قدردانی اللہ ان کو اپنے عرش کی کندیلوں کی ساتھ جگہ دے دیتا ہے وہ شہید جس کی قدردانی میرا رب ایسا کرتا ہے شاکر سابروں کی قدردانی کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو جب ساری نعمتیں دے دی جائیں اور اللہ اسے مخاطب ہو کر پوچھے گا بتا تجھے کچھ اور چاہیے تو وہ کیا کہے گا میں یہ چاہوں کہ میں سو دفعہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا جاؤں اور سو دفعہ شہید ہو کہ وہ عزت اور اکرام کے درجے دیا جاؤں وہ شہادت جسے آج ہم اپنے اور اپنے بیٹوں کے لئے خائف گا کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا پھر اللہ بتاتے میں تمہیں کیسے کیسے آزماؤں گا خوف سے بھوک سے مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی خبی سے لیکن ساری آزمائیش میں یاد رکھنا خوش خبری دے دینا ان لوگوں کو صبر کریں گے خوش آزمائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائیں گے آتی رہیں گی داستانے بس چھوٹے چھوٹے کچھ قصے سن لیجی خوف سے آزمائے گئے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا حکم آیا تھا خوف تھا کہ نہیں صحابہ اگرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں آپ بتات کی یہاں پہ اپنے موجود ہے مکہ کی بستی میں ہجرت کا حکم آتا ہے زہر کا وقت ہے چل 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 آتی دھوپ میں حضرت ابو بکر ہر تشریف لے جاتے ہیں رضی اللہ عنہ ان کو بتاتے وہ اپنی اونٹنیاں پیش کرتے ہیں آپ قیمت اپنی اونٹنی لیتے ہیں واپس آتے رات کا وقت تیہ ہوتا ہے یہ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے خون کے پیاسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہے یہ خون کے پیاسے یہ بھیڑی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کس ہجرت کا حکم جو ہے اس کو ترک کر دیا تھا نہیں نا اس تقامت سے اللہ کے احقامات اور عطاعت پر جمع بھی رہتے اور پھر اپنے نفس کو پریشانی اور گھبراہت سے کیا روکا نہیں تھا کتنے پر سکون کتنے مطمئن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کی آزمائش میں بھی کیا یاد ہے یہ ان کے سکون اور ان کے اتمنان اور ان کے ریلاکس ہونے کوئی ٹینشن کوئی پینک کوئی کسی قسم کا استراب نہیں کہ اس خوف کی آزمائش اتنی شدید آزمائش خوف کی اس میں بھی اپنی امانتوں کا خیال ہے حواس برقرار ایمان برقرار ہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پینک نہیں کوئی سٹریس نہیں نہ اتات کو چھوڑا ہے اور نہ ہواس کے اوپر وہ خوف تاری یہ ہوا کرتا ہے سبر جب ایسے سبر کیا تھا کہ اتات بھی جاری رہی تھی اور کسی قسم کا کوئی ڈپریشن انگزائیٹی اور ٹینشن نہیں تھی مجھے بتائیں ایسے سابر کو کیا نقصان آگیا تھا کیا زخمی کر دیئے گئے تھے کیا لہو لہان کر دیئے گئے تھے کیا شہید کر دیئے گئے تھے ایسے سبر سے اس خوف سے آزمائے کہتے میرا رب صرف آزمات جانے لیتا نہیں ہے خوف اس شدید آمد بھی ہے اور حواس اور آس آپ کی مضبوطی کا مظاہرہ بھی اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان بھوکے بھیڑیوں کے محاصرے میں سے بال بی بی کانی وآل یاسین وال قرآن الحکیم من نقل من المرز نی قرآن کی سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے کرتے ان کے اوپر اللہ نے کوئی ایسی غنودگی اور ایسی گشی تاری کی تھی کہ ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی ایسی مدد کیا کرتا ہے اللہ سبر کر کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں آئی بھی تکلیف کی اپر اپنے کھڑے ہو انہوں نے کہا محمد کے باہر نکلنے کا انتظار ہے پل پڑیں گے ان پر ارے قاتلانہ سازش کر کے آئے تھے انہوں نے کہا وہ تو تمہاری صف میں سے گزر کے بھی چلے گئے ایسے مدد کیا کرتا ہے اللہ سابروں کی سر جھاڑے بال جھاڑے واقعی بالوں کے اندر خاک پڑی تھی اللہ نے پہنچا دیا کتنا بڑا اپنے آپ کو رکھ تو دیکھی ہے اس حالت میں خوف کی پوزیشن میں لیکن یہ سبر کا نمونہ اور اللہ کی سابر کے ساتھ مدد آئی تھی اور کیا مدد وہ غار سور میں نہیں آئی تھی غار سور میں جب ربی اور حضرت ابو بکر صدیق یہ بھوکے بھیڑی پھر پیچھے پہنچتے ہیں سر مبارک کی قسم سو سو اونٹ سر مبارک کی قیمت لگ چکی ہے کہیں نقش پا تلاش کرتے گار سور کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں خوف کی آزمائش دوہری بار آرہی ہے اس ہجرت میں دوسری بار یہ خوف کی آزمائش داری اور خوف میں پریشان ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے کیا کہا تھا لا تہذنن اللہ ہمانا یاد رکھے گا سبر وہی کرتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو جس کو اللہ کی پہچان خوف نہ کر اللہ رستے پہ چلیں گے وہ چھوڑے گا نہیں اور پھر وہ ایسے تھامے گا کہ اپنے قدرتی طریقے بدل دے گا کیا کبھی یہ ہوا اللہ کے حکم سے ساری زمین آسمان اس کے حکم تلے اللہ کے حکم سے ایک مکڑا آیا تھا اس نے جالا تانہ تھا ایک فاختہ آئی ہمیشہ نہیں رہے گی سبر کریں گے جنت کے راستے کی تکلیف پر اللہ کی مدد آئے گی اور ایسے آئے گی کہ مجھے اور آپ کو امید بھی نہیں ہوگی اور اس طرف سے آئے گی کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگی بھی ان کو آزمایا گیا بھوک سے آزما آزما گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خود ساختہ فکر تھا اپنی مرضی سے قلل اف ضرور سے ضائد دیتے تھے لیکن کتنا بھوک اور افلاس نبی صلی اللہ وآلہ 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 اس میں محصور کر دیا گیا بھگو بھگو کے چوسنے تک پر مجبور ہو کہتے یہ ساتھی رسول صلی اللہ وآلہ 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 کیا اللہ نے پھر چھوڑ دیا اللہ نے آزمایا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے انہی مشرقین مکہ میں جنہوں نے بستی سے نکال تھا انہی کے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالی نے رحم ڈالا انہی میں سے کچھ سردار آن قریش نے معاہدہ پھاڑا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد آئی اور واپس بخری تو آفیت اللہ کی رضا سمیڑ کے سابروں کی صف میں اپنا نام شامل کر کے یہ واپس آگئے شعب عبی طالب کی دستان وَجْعَلْ لِلِسَانَ الصِّدْقٍ فِي الْآخرین وَرَفَعْنَ لَقَ ذِكْرَق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساتھی سابروں کا تذکرق قیامت تک جاری رہ گیا اللہ ساتھ بھی نہیں چھوڑتا اللہ قدردانی بھی کرتا ابو کی آسمائش وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت ایک لشکر ایک جنگی مار کے پر روانہ کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی بہ جماعت ایک جنگی مار کے پر روانہ کی اور وہ صحابہ اپنا حال بتاتے کہ جب ہمارا لشکہ روانہ کیا گیا تو بہت زیادہ مال کی تنگی تھی اور بہت زیادہ کھانے کی تنگی تھی اور کہتے ہیں کہ اتنا فقر و فاقہ تھا کہ صحابہ اکرام کی حالیتی تھی کہ ان میں سے اکثریت کے پاس جوتے بھی نہیں تھے اور ننگے پاؤں جب وہ سفر کرتے تھے ان سنگلاخ پتھریلی جٹانوں کی اوپر وہ ننگے پاؤں ان رگستانوں کی اوپر ان پتھریلی جٹانوں پہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں لہو لخان ہو جاتے تھے وہ اپنے پاؤں کی اوپر کپڑوں کے چیتھڑے باند باند کے سفر کرنے والے تکلیفیں آئے گی آتی ہیں اس رستے میں آتی ہیں اس رستے میں تکلیفیں جنت بہت خوبصورت ہے اس کا حصول مشکل ہے دنیا کا گھر تو ایسے بنتا نہیں وہاں کا گھر ایسے ہی بن جائے گا لیکن وہ رب بڑا راضی ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی مدد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس راشن کھانا اتنا کم تھا کہ ہمارے پاس ابتدار میں تو ہمیں روز دن کی دو خجوریں دی جاتی تھیں ذراج اپنے افطار کے دسترخان پر ذرا غورت تو کیجئے گا ہم کہاں ازمائے جا رہے ہیں دو خجوریں دن کی یہ مجاہد جو اس ریگستان میں ان حالات میں گرمی دھوپ میں سفر کرتے ہیں پہلے تو ہمیں جب راشن کچھ کشادہ تو دو خجوریں دی جاتی تھی پھر جب راشن گھٹنے لگا تو ان خجوروں کی گنتی ایک کر دی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سارا دن اس ایک خجور کو چوس چوس کے گزارہ کر دی کتنی مشکت کتنی میند کتنی جان فشانی اور کھانا کتنا تھوڑا لیکن پینک نہیں ہوئے تھے اپسٹ نہیں ہوئے تھے سٹریس اور ٹینشن کا شکار نہیں ہوئے تھے اور واپس بھاگنے گئے تھے میں جا رہا ہوں اپنی بی بی کی پکیوی روٹیاں اور پھل کے یاد آ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج آئے تو پلٹ کے جا کیسے سکتا ہے یہ تھی وہ اٹاد رب نے چھوڑ دیا تھا نا رب چھوڑا نہیں کرتا رب چھوڑا نہیں کرتا ابھی کچھ دیری آگے صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے لاز بدل جاتے ہیں اللہ نے ایک سمندر کو حکم دیا اس سمندر نے اپنے سینے سے ایک ویل مچھلی اگل کر ساحل سمندر پر الٹ دین سابروں کے لئے یہ سابر سی فوڈ کھاتے رہے بہترین مچھلی کی قویرہ کرے عزماتا ہے میرا رب پر کچھ دیر آزمائے کا بادل چھٹ جاتے ہیں وہ رب راضی ہو جاتا ہے اس بادلوں کے دور میں اور پھر وہ جب مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنی شان سے کرتا ہے نہ امید نہ ہو جائے کریں جب آزمائش آتی ہے تو بس اوقات میں دور دور تک کوئی روشنی کی کرن امید کی کرن ہی نظر کریں کیسے تکلیف دور ہوگی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہیں سے کوئی وسیل بن سکتا ہے میں نہیں بنا سکتی میرے عزیز اقارب نہیں بنا سکتے وہ احکم الحاکمین جس کے قبضے میں کائنات ہے وہ میرا شکر دیکھ کے اور صبر دیکھ کے راضی ہوگا تو وسیلہ اس نے بنانا ہے ویل مچھلی آئی انہوں نے پیڑ بھر کے کھایا خوب سے روکے کھایا نمک لگایا باقی سفر میں بھی ساتھ لیا اتنا مچھلی کا گوشتہ کہ جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا اور مدینہ والوں کو بھی کھلایا اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا مالوں کی کمی سے آزمائیں گے کیا خیالے بھول گئے وہ تاستان وہ جو مکہ کا شہزادہ تھا مکہ کا شہزادہ وہ مکہ کا شہزادہ اجنام اپنے ذینوں میں دورائیں وہ کونسا تھا مکہ کا شہزادہ جس نے اپنے گھر مال جائداد جوانی کی قربانی دے دی تھی سب کچھ قربان کر دیا تھا اس بڑی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت مصب بن عمیر نہ گھر رہا تھا نہ جائداد رہی تھی نہ ماں باپ رہے تھے مالوں کی کمی سے آزمایا تھا نہ خوش پوشاکی تھی نہ خوش بھوئیں تھی نہ کچھ تھا لیکن کیا اللہ نے قدردانی کی نہیں تھی حضرت عمر خریص ہے میں چن لیا جاؤں بزرگ فاری خریص ہے میں چن لیا جاؤں مبلغ مدینہ بنا کر رب نے بھی قدردانی کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قدردانی کی مبلغ مدینہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں کس نے جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچا دیا کس نے قرآن کی کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیات سنا دی یہ عزت کس کو مل گئی تھی جس کو مال کی کمی سے آزمایا گیا تھا تو میرے کپڑے چھن گئے میری خوشبو اتر گئی میرا کھانا چھن گیا وہ امفٹیبل کوٹھی جاتی رہی نہیں سبر کیا تھا اللہ نے بہترین درجوں سے نواز بھی دیا میں تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا مالوں کی کمی سے تو کیا میں تمہیں جانوں کی کمی سے آزماؤں گا کیا آلِ یاسر آزمائی نہیں کہتے اس دن بھی میں نے آپ کو داستان سنائی آلِ یاسر وہ واحد گھرانہ پورا مکہ کی بستی میں سے پورے کا پورا گھرانہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا یہ واحد گھرانہ تھا جو پورے کے پورے سارے ہی فیملی میمبرز اسلام میں داخل ہو کہتے ہیں کافروں سے برداشت نہیں ہوتا تھا گھرانہ مارتے تھے پیٹتے تھے کبھی ایک مارتا تھا کبھی دوسرا مارتا تھا یہ اپنی ڈیوٹیاں بدل بدل کے مارتے تھے اپنے اوقات بدل بدل کے مارتے تھے کبھی ماں کے آگے بیٹے کو کبھی بیٹے کے آگے ماں کو کبھی شہر کے آگے بیوی کو تڑپاتے تھے سسکاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانوں کی کمی کو دیکھ کے آپ نے فرمایا تھا سبر کرو عالی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے تین لوگ جن کے لیے آپ نے کہا تھا نا کہ جنت ان کی منتظر ہے میں اور آپ جنت کے منتظر ہیں جنت ان کی منتظر ہے اللہ ایسے قدردانی کرتا ہے سبر کرنے والوں جان کی قربانی دیتی حضرت سمیہ حضرت سمیہ کے پیٹ میں ناف سے نیچے اس اس بدبخت نے ابو جہل نے نیزہ مار کے جب حالات کیا تھا تو پہلا خون یادگار ہو گئے اللہ بڑی قدردانی کر اللہ رائے گا نہیں چھوڑتا اپنے راستے میں سبر کو اور اللہ نے آزمائے تھا نا اور پھر اللہ راستے بھی تو نکال دیتا ہے حضرت امیہ سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کا بھی تو واقعہ آتا ہے یہ دونوں میں بیوی یہ بھی دائرہ دین میں داخل ہو گئے تھے اور مکہ کی بستی میں ان کو کوئی بہت دیمارہ پیٹا جاتا تھا تو اپنا چھوٹا سا ننہ سا شیر خاردود پیتا ہوا بچہ لے کے یہ دونوں مکہ کی بستی سے نکل کے جب حجرت کرنے کے لیے نکلے تو امیہ سلمہ کے گھر والے جو ہے نا وہ آ گئے اور وہ روک کے کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ کو کہنے لگے کہ اے ابو سلمہ تُو نے پہلے ہماری بیٹی کا دین برباد کیا اس کو آبائی دین سے پھیرا اور اب تو اس کو لے کے ہماری آنکھوں سے دور کر کے جا رہے ہم تو تجھے نہیں جانے دیں بیٹی کو چھین کے لے گئے ارے مکے والے دونوں میان بیوی کو جدا کر کے ظلم کر کے بیٹی کو اور اس کے بچے کو چھین کے لے گئے ابو سلمہ سبر سے استقامت سے اپنی حجرت کے قدم اٹھا کے مدینہ چلے گئے اب حضرت امیہ سلمہ ہے اور ان کا بچہ ہے اپنے شہر کی جدائی ہے وہ اداسی کا غم ہے اور پھر کیا کیا وہ جو ظالم سسرال والے تھے حضرت امیہ سلمہ کے پاس آئے اور حضرت امیہ سلمہ سے کہنے لگے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ماں باپ نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی چھینی ہے ہم تم سے تمہارا بیٹا چھینے گے ظلم کر کے حضرت امیہ سلمہ سے اس کا ان کا وہ شیر خار دودھ پیتا بچہ بھی چھین کے لے گئے یہ عذیتیں کیوں دی جا رہی تھی کلمہ حق پر جمنے کی عذیتیں تھی اگر اس دینِ الٰہی کو چھوڑ دیتے دینِ توحید کو چھوڑ کے ان کے بتوں کی مان لیتے تو یوں نہ ستائے جاتے ارے پہلے بھی تو آباد تھے پہلے نہ مارے جاتے تھے نہ کاٹے جاتے تھے نہ جدا کیے جاتے تھے خوش آباد تھے لیکن ان ساری تکلیفوں پر کیا ہے رب کا راستہ نہیں چھوڑ رہے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ رہے دینِ توحید نہیں چھوڑ رہے اس کی اطاعت کا دم نہیں چھوڑ حضرت امی سلمہ ہمیں روایات سے پتا چلتے کہ مکہ کی گلیوں میں روتی پھرتی تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا راوی بتاتے کہ کوئی بچہ اپنے بچے کی عمر کا نظر آتا تھا تو اس کو اپنے سینے سے چپ کہا لیتی پھر اللہ نے مدد کی اللہ نے آزمایا تھا نا لیکن اللہ نے یہ جدائی کی آزمایش جو ڈالی تھی اللہ نے جانوں کی جدائی کی آزمایش ڈالی تھی اللہ نے اس کے سسرال اس کو اس کا بچہ ان کا واپس دے گئے ماں کو چوہی بچہ ملا راتوں رات مکہ کی بستی سے نکلی اکیلی تن تنہا خاتون مکہ سے مدینہ کا سفر کرنے کیلئے نکلی میرا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں ایمان کی حفاظت کروں گی جان جائے کچھ جائے یہ ہے وہ صبر اور یہ ہے وہ استقامت مکہ سے مدینہ کا راستہ جانتے ہیں اکیلی عورت اس شیرخار اللہ نے چھوڑا تو نہیں تھا کہاں سے ایک صحابی آگئے اونٹ ان کے پاس تھا ایک جوان بچی ایک عورت کو اس حال میں دیکھ کر اونٹ کو سائٹ پہ بٹھا دیا حضرت امی سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی اور یہ اونٹ ہاں کے ابو سلمہ کے پاس پہنچا دیا گیا اللہ چھوڑتا نہیں ہے کبھی جدائی کی عزمائش دے گا کبھی مال کی دے گا کبھی بھوک کی دے گا اللہ اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ غیب سے معاملت فرما دیتا ہے اللہ نے فرمایا ان تمام عزمائشوں میں جو سبر کرے گا بشر سوابرین اس کو خوشکبری دے دو رضا کی خوشکبری دے دو اللہ کی اور مدد کی پیشن کو ہی بتا دو خوشکبری دے دو سابروں کو سابر کون سے ہوتے ہیں اللہ زینہ ازا سوابتم مصیبتم قولو انہا للہ و انہا علیہ کی راجیون یہ ہے وہ کلمہ جو سبر کے لیے ہر تکلیف کے آنے پر پڑا جانے والا کلمہ سبر کی گواہی دیا جانے والا کلمہ مومن سبر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے کہ جو ہی اسے تکلیف آتی ہے وہ یہ کلمہ پڑتا ہے اللہ کا ذکر شکر اور سبر کرتا ہے یاد رکھئے گا مسلمان مومن سبر کرتا ہے تو اس کا سبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سبر کی طرح سبرن جمیلن ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے روتا ہے دھوتا ہے شکوے شکایت نوہو فغام بالوں کا نوچنا گریبانوں کا پھارنا اور اس کے باہر لینڈ میں ہم کیا کر سکتی ہوں ہم سبر ہی کر سکتی ہوں یہ سبر نہیں ہوا کرتا تکلیف کے اعتصار انہا للہ یہ ہے مسلمان کے وقار اور جمال والا سبر جو خدایت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ کلمہ ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ یہ آیت صرف ہم تو وفاد کی خبر یا کسی کی موت کی خبر پر پڑھتے ہیں لیکن ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر دکھ پریشانی غم کرائسس گاڑی چلا رہے ٹائر پنکچر ہو گیا بیٹے بیٹے لائٹ چلی گئے ایک دم سے گلاس کی را ٹوٹ گیا کوئی پرابلم چھوٹی بڑی کسی قسم کی آتی ہے تو ہمیں ہر تکلیف کے آتے وقت یہی اور حدیث یہ بھی وعدہ کرتی ہے کہ جب کسی شخص کی کوئی ایک چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے اس سے جدا ہو جاتی ہے کوئی شخص اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ قلمہ یہ انہا لیلہ کا وہ قلمہ پہلی دفعہ ادا کرنے پر اس کو جتنا عجر اور ثواب ملتا ہے بعد میں بھی بعد میں بھی زندگی کے مرحلے میں کسی وقت جب وہ یہی قلمہ پھر صبر کے حوالے سے اس کی یاد ستائے وہ دکھ پھر سے آئے اس کے دور ہونے کا احساس اور غم پہتا ہو اور پھر یہ قلمہ پڑھا جائے تو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا پہلی دفعہ صبر کر کے قلمہ پڑھنے کا اور اس قلمہ کے ساتھ وہ واقعہ حضرت عمی سلمہ کا بھی موجود ہے حضرت عمی سلمہ کہتی کہ جب یہ دونوں میان بیوی مدینہ میں پھر مل گئے اور وہ گھرانہ پھر جھڑ گیا تو حضرت عمی سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے شوہر حضرت ابو سلمہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انشست میں ان کو ایک بات کہتی ہے آئے بھی تھے تو بڑا مسکر آ رہے تھے جیسے خوش خوش تھے کہ بہت ہی وہ بڑا سا خزانہ مل گیا یہ وہ عزواج تھے جو ایک دوسرے کے دین کے بھی مددگار تھے جو سیکھتا تھا ایک وہ دوسرے کو سکھاتا تھا اللہ ہم ایک دوسرے کا ایسا زوج بننے کی توفیق عطا فرما حضرت ابو سلمہ آئے اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اور بتاتے ہوئے سنائے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف آئے یا اس کا کوئی عزیز کوئی پیارا اس سے رخصت ہو جائے اور پھر وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَ جُرْنِ فِي مصیبتی وَخْلُفْلِ خَائِرٌ مِّن کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی میں تجھ سے سبر کا طلبگار ہوں اس سبر پر بہترین عجر کا امیدوار ہوں اور اللہ مجھے اسے بہتر نعم البدل عطا کر جب کوئی یہی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دیتے کہتے ہیں انہوں نے بھی بتا دیا میں نے بھی یہ حدیث سن لی اور کہتے ہیں اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ کچھ ایک غزوے میں جنگی مارکے میں ابو سلمہ کچھ زخمی ہو گئے اس حدیث زخمی ہوئے زخموں کی تام نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے ان کی وفات کے اوپر میں نے انہ لیلہ پڑھا تو مجھے یہ حدیث کا قلمہ یاد آیا میں نے اس کو پڑھا اور ساتھ ہی ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور بک میں ظاہر ایمان کی قیفیت بدلتی ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراں ہی خیال آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے یوں کہتے ہیں اس میں کیا الفاظ تھے الہی مجھے اسے بہتر نیمل بدل دے ایتی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے امی سلمہ سے بہتر شوہر کیسے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے لیکن بتائیں کیا السادے کا لمین کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے نہیں نا کہتی ہیں ایسا ہی ہوا کہتی ہیں میری عدت پوری ہوئی تو کس کی طرف سے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح سے نکاح کا پیغام آیا اور وہ جو پہلے امیدوار نہیں تھی جب اتنی بڑی نکاح کا پیغام آیا تو امیڈیٹی حضرت عمیت سلمہ نے کیا کیا نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا اور کیوں انہوں نے بجا بھی بتائی بجا بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نے کہا اس لیے نہیں کر سکتی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سن رسیدہ ہوں یعنی میری عمر کچھ بڑی ہے دوسری یہ کہ میں آیالدار ہوں یعنی میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے وہ آپ کے آرام اور آپ کے سکون کے اندر خلل انداز ہوگا یعنی بچے ہیں وہ شور شرابہ مچائیں گے آپ کے پاس پہلی تھوڑا سا وقت ہے گھر میں آنے کا تو آپ کو ڈسٹرب کریں گے اور تیسری وجہ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان اور مزاج کی ذرا تیز ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ بد اخلاقی یا اپنی ناؤزو بللہ کوئی بد زبانی سے اپنی ساری نکیاں برباد کر بیٹھ آپ نے تسلی دی امی سلمہ جہاں تک معاملہ تیرے سن رسیدہ ہونے کا ہے یعنی تیری بڑی عمر کے ہونے کا ہے تو میری ہمسن ہے ایک عمر تھی دونوں کی استخد تو اس میں کوئی کا بہت نہیں اور جہاں معاملہ تیرے بچوں کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ان یتیم بچوں کی کفالت کر کے صرف امت کو نہیں کہا تھا خود بھی یہ طریقے اپنا آکے دکھائیں میں چاہتا ہوں کہ تیرے یتیم بچوں کی کفالت کر کے اپنے لئے جنت کا راستہ آسان کر دوں اب اینے لگے جہاں تک تیرے مزاج کا معاملہ ہے میں تیرے حق میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ تیرا غصہ کافور ہو جائے گا یعنی تیرا غصہ جاتا رہے گا لہذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے غصے کو کابو کرنے اور اس کو کافور کرنے کی دعائیں کرنے والا بنا اور اللہ ہمیں اپنے نفس اور اپنے غصے کو ضبط کرنا ہم سب کے لئے بھی آسان بنا دے لہذا ان کے ساتھ نکاہ ہوا اور پھر آپ کی بیٹیاں حضرت عمی سلمہ کی بیٹیاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی بائیں بنی جو بہت دین کا علم رکھنے والیاں اور دین کی اشاعت کرنے والیاں بنی اب جب سبر کا اور شگر کا قصہ آئے تو کیا مکمل ہوتا ہے کس کے قصے کے بغیر ارے وہ سابرا وہ شاکرا اس کا قصہ نہ آئے حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کا قصہ نہ آئے تو قصہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بتائیں حضرت حاجرہ کتنا بڑی آزمائش آئی تھی اور ساری آزمائش یہ جو پیچھے کہیں گئی نا خوف کی بھوکی مال کی کمی کی جانوں کی پھنوں کی ساری آگئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ایک وادی غیر زیزرہ میں چھوٹے سے شیرخار بچے کے ساتھ چھوڑ گئے تھے کھجور کا تھیلہ پانی کا مشکیزہ ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بس کیا اللہ کا حکم ہے بس جب اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کی رضا ہے جوہر کی مرضی ہے تو بس پھر وہ جم گئی نہ پانک ہے نہ سٹریس ہے نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ شکفہ نہ شکایت ہے کسی قسم کا کوئی استراب اور ٹینشن نہیں ہے ہاں وہ جب پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا تھا کھجورے ختم ہو گئی تھی چاہتی میں دودھ خوشک ہو گیا تھا وہ نلنہ اسماعیل بھی بیتاب ہو گیا تھا بھاگنا وہ بسبری نہیں تھی وہ تو ایک رزق کو تلاش کرنے کی میند صحیح اور کوشش تھی اس پہ کوئی نوحہ نہیں تھا کوئی فغا نہیں تھی کوئی شکفہ شکایتیں نہیں تھی ہاں جسم اللہ کی اطاعت پر جمع تھا اور کوشش جو ہے وہ جاری تھی یہ وہ سبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سابرہ کا سبر اتنا پساند آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صفحہ اور اس مربعہ کو شاعر اللہ اپنی نشانیاں بنا دی اس صحیح کو جو اس سابرہ نے جس کے اوپر اپنے قدم سبر کے ساتھ دوڑائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی مرد کسی عورت کا حج مکمل نہیں اس کا عمرہ مکمل نہیں جب تک اس سابرہ کے رستے پر دوڑ نہیں اللہ اس سے قدردانی کرتا ہے اور میرا رب صرف قدردانی تو نہیں کرتا اللہ چھوڑتا بھی نہیں بھوک کی بھی آزمائش تھی خوف کی بھی آزمائش تھی وہ سہرہ بربر بھی آبان خوف تو آیا ہوگا جان کا بھی مال کا بھی عزت کا بھی عبرو کا بھی بچے کے چھن جانے کٹ جانے کا بھی بھوک کی بھی تھی بیاس کی آزمائش تھی مال کی کمی تھی ساری تھی کیا اللہ نے چھوڑا تھا نہیں نا اللہ نے لاؤز بدل دیئے تھے وہ سنگلاخ چٹانے وہ سہرہ جس کے کتنی کتنی گہرائی میں پانی نہیں ہے وہ چھوٹے سے بچے کی چھوٹے کی بچے کی رگڑتی بھی ان ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکلایا تھا جو آج تک جاری اللہ ایسے ہی قدر کرتا ہے اور اللہ ایسے ہی مدد کرتا ہے اللہ چھوڑتا نہیں ہے وہ چشمہ پھوٹ نکلا تھا اللہ کے حکم سے ارے ان چٹانوں میں سے تو آج کسی سے چشمے نکالے نہیں جاتے وہ زیر زمین سے کوئیں آنج لوگوں سے سونتے نہیں جاتے وہ اللہ کے لاؤز تھے اللہ کی مدد تھی اللہ کی معیتی تھم تھم رک جا اب بھوک کی اور پانی کی اس کی تکلیف دور ہوئی اب تنہائی کا خوف تھا اکیلے پن کا خوف تھا اللہ نے کیسے دور کیا جب سہراؤں میں رگستانوں میں چشمیں پھوٹنے اللہ کے حکم سے کچھ پرندے تیرنے اوپر اڑنے لگے دور سے گزرنے والے جرہم کے قبیلے کے نگاہ ان پرندوں پر پڑی کہاں سے اللہ کے حکم سے یہ ہے اللہ کا حکم اللہ پرندوں کو معاون بنا دیا قبیلہ جرہم بالی نگاہوں کو دکھا دیا وہ قبیلہ جرہم پانی کی تلاش میں یہاں آ گیا تنہائی اور خوف جاتی رہی اس پانی کا بیوپار کیا اس پانی کی سودا گر بنی اس کے ذریعے تجارت کی مالوں کی کمی ختم ہوئی جانوں کی کمی ختم ہوئی بھوک کی فلاس ختم ہوئی اور پھر اللہ کا گھر آباد ہو اور نسل جاری ہو اللہ چھوڑے گا نہیں سابروں کو اللہ کی اطاعت پر جمع رہیے گا ڈٹے رہیے گا بغیر کسی پریشانی کے سکون اور مطمئن سے نگاہیں رکھئے گا اس رب کی طرف وہ مدد ضرور دے گا اللہ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے گا اس کیلئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے جو بزا رضا اور رغبت کوئی بھلائی کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے جو لوگ ہماری نازل کیوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں دارہ حالانکہ ہم نے انہیں اور سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے یقین جانو اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور لوگوں تک نہیں پہنچاتے ان پر لانت ہے تمام لانت کرنے والے اللہ بھی ان پر لانت کرتے ہیں البتہ جو یہ لانت کی معاملہ سننے کے بعد کیا کرے جو اس روش سے باز آ جائے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو چھپاتے ہیں ان سے بیان کرنے لگے تو ان کو میں ماف کر دوں گا میں بڑا درگزر کرنے والا رحمان رحیم اللہم جعلنے من التوابین و جعلنے من المتطورین جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اور کفر ہی کی حالت میں جان دی اللہم لا تجعلن منهم ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اور اسی لانت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ہی ان کی سزام میں مجھ کمی ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی دوسری مخلط دی جائے گی تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں یہ آیت اس بیس میں رکو کی آیت آیت پہلی آیت ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں متفرق مقامات پر بہت سی صورتوں میں اپنی نشانیاں توحید کی نشانیاں اپنی ذات اپنی اختیارات اپنے صفات کی نشانیاں کائنات میں دکھائی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ آدھی ایک آیت میں آدھی اگلی آیت میں ایک سلسلہ کلام میں ایک نشست میں بھی آتی ہیں لیکن یہ قرآن کی سورہ بکرہ کی وہ آیت ہے کہ جس ایک ہی آیت میں اللہ کی سب سے زیادہ نشانیاں ایک آیت میں سمو کر توحید کے دلائل کی شکل میں پیش کی گئیں اس حقیقت کو پہچاننے یعنی اللہ کی توحید کو پہچاننے کیلئے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد میں آنے جانے میں نشانیاں کاؤنٹ کرتے چاہئے گا کتنی نشانیاں میکسیمم نشانیاں اس آیت میں دی گئیں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے وہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور پھر اسی انتظام کی بدولت جس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آزمان اور زمین کتاب فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں لیکن اتنی نشانیاں ہونے کے باودود کیا ہے مگر وحدتِ خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے اثرات کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان کی ایسے گرویدہ ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ تو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں ایمان کی نشانی اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی تو کیا ہوگا اپنے گھر والوں اپنے بچوں کو رازی کرنے کا شوق اللہ کو رازی کرنے کے شوق سے زیادہ نہیں ہوگا اپنی برادری کے نرازگی سے بچنے کا شوق اللہ کی نرازگی کے بچنے کے شوق سے زیادہ نہیں ہوگا اپنے دوست اپنے عزیزوں اقارب کے سوال و جواب کا فکر اور خوف اپنے رب کے سوال و جواب اور ان کی خوف سے زیادہ نہیں ہوگا یہی ہے وہ محبتوں کا پیمانہ اللہم انی اسألکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے نا آج ہی ان ظالموں کو نظر آ جائیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت سخت ہے اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور وہی رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی ہوگی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا انصار کریں گے مگر سزا پاکہ رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں آج ایک موقع تو دیا جاتا تو جس طرح ہم آج ہی ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی ذرا ان سے بیزار ہو کر دکھائیں یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمل جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پیش امانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آج سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں پائیں یہ آیات بنیادی طور پر آج بروقت ہر قرآن کے تعلیب علم کی آنکھیں کھول رہی ہے کہ دیکھو تم دنیا کی زندگی میں کس کی اتبا کر رہے ہو کس کو کاپی کر رہے ہو کس کو فالو کر رہے ہو کس کو آئیڈیلائز اور گلیمرائز کر رہے ہو کیا اتباہ رسول ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پیچھے چل رہے ہو کہیں تم ایسوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے کہ وہ خود جا کر جہنم کے گڑے میں گرنے والے ہیں نہ وہ اس دن تمہیں بچا سکیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہیں تم بھی تو اس گڑے میں نہیں گر جاؤ گے اور پھر نہ وہ اس دن تمہیں بچائیں گے اور تم سے بیزاری کا اظہار بھی کریں گے وقت کے اندر مولت کے اندر ہمیں آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ دیکھو اپنے پیننے میں اوڑنے میں خوشیوں میں غمیوں میں شادیوں اور بیاہوں میں تم کس کو کاپی کرتے ہو تم کس کو فالو کر کے کس کے طریقوں کو آئیڈیلائز کرتے ہو لوگو جو زمین میں خلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ شیطان کے بتائیوے راستوں پر نہ چلو یہ حکامات سارے کھانے پیلے کے خلال اور حرام کے حکامات پر وضاحت سے انشاءاللہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں بات ہوگی وہ تمہیں فہش اور بدی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے ان کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا آج بھی شیر کی رسموں پر کہا جاتے ہیں ان کو جھوڑیں تو لوگ کہتا ہے نہیں جی ہماری برادری میں تو یہی طریقہ ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر آنے کا تو یہی طریقہ ہے یہ مشرقین کا جواب تھا اچھا اگر ان کے باپ دادا نے اکل سے کچھ بھی کام نہیں لیا اور راہے راست نہیں پائی تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے وے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چروہا جانوروں کو پکا یعنی بھیڑ چال کرتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کی اندھی پیروی کرتے ہیں وہاں پکاہر کی صدا کے سوا کوچھ نہیں سنتا یہ بیریں ہیں گونگیں ہیں اندھی ہیں اس لیے انہیں کوئی بات تھی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دیئے ہیں نا انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو کیا نہ کھاؤ مردار خون خنزیر کے گوش سے پرحیز کرو اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احقامات کو رو یعنی حلال قرام زبیعہ کے احقامات کو جو لوگ چھپاتے ہیں نا اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور پس تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھینڈ چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا نہ انہیں پاکیزہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ کرے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ مات کر لیجئے قرآن میں قدیس میں جس گناہ کے لئے یہ سزا آ جائے وہ گناہ کونسا ہوتا ہے قبیرہ گناہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدایت کے بدلے زلالت قریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب پر داشت کرنے کے لئے تیار ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے رکوع نمبر بائیس کی پہلی آیت آیت نمبر وان سیونٹی سیون اس کو آیت تل بیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ کچھ سپیسیفائیڈ سی آیات جیسے ہم نے کل دس میں رکوع کی پہلی آیت آیت نمبر تراثی پڑی وہ آیت کیا ہے اللہ کا اہد اس کی ایک اپنی ہائیلائٹ ہے کہ یہ چیزیں ہیں دس جس پر اللہ نے اہد لیا قرآن سارا ہی اہد ہے ہم سب پر اس پر معاہدہ کر چکے ہیں اطاعت کا لیکن وہ سپیسیفائیڈ اللہ کے اہد اسی طرح ہم نے پیچھے ہم نے وہاں پہ اللہ کا حکم اور اللہ کی نواہی پڑی تھی حالانکہ سارا قرآن عمر اور سارا قرآن نہیں ہے لیکن اس آیت میں کیا تھا سپیسیفائیڈ عمر اور سپیسیفائیڈ ڈیفرنشییٹڈ ہائیلائٹڈ ڈیفرنیشن آف عمر اور نہیں یہ آیت آیت البر ہے بر کا مطلب ہے نیکی بر کا مطلب ہے نیکی اور نیکی کونسی وسیع پیمانے پر کی جانے والے ایکسٹینسیو لیول پر وائیڈ سپریڈ لیول پر کی جانے والی نیکی دو رائے چوتے سپارے کے شروع میں کی تھی نا لن تنالو برواحتا تن فکم اممہ تخبون وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو بڑے لیول کی نیکیاں کرنا چاہتے ہو صرف تبھی کر سکو گے جب دل پسند چیزیں خج کرو تو یہاں پر آج نیکی کا تصور سمجھایا جائے گا نیکی کا تصور قرآن سارے کا سارا نیکی ہے لیکن یہ ڈیفنیشن آف نیکی جس کو اللہ نے نیکی کی ایک نام دے کر نیکی کہا جس کو اللہ ایکچول نیکی کا تصور سمجھتا ہے وضاحت میں نہیں چاہوں گی بس صرف نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ کے ہاں ایکچول بڑی بڑی نیکیاں کیا ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشکیاں مغرب کی طرف کر لو یہ کیا کہا گیا کیونکہ پیچھے تحویلِ قبلہ میں بہت دفعہ کہا گیا تھا ایک رخ ایک رخ ایک سمت ایک سمت ایک ڈریکشن ایک فوکس ہاں تو یہ امکان نظر آنے لگا کہ شاید مومن اپنی زندگی میں نیکیوں میں بھی بس ایک ہی رخ نہ کر لے اپنی زندگی میں بس ایک ہی نیکی کو پکڑ کے بس ساری زندگی ایک ہی نیکی نہ کرتا چلا جائے آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات کچھ لوگ صرف خدمت خلقی نیکی تھام لیتے ہیں اور ساری زندگی بس صرف وہ کچھ لوگ صرف تلاوت اور قرآن کا عمل تھام لیتے ہیں کچھ لوگ صرف وظیفے کرنے لگتے ہیں تو اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ مومن جو وسیع نظر ہے اس کی نگاہ میں بست ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی کیا نہیں کرتا سنگل ٹریک مائنڈڈ نہیں ہو جاتا ہاں وہ یقصو ضرور ہوتا ہے اس اللہ اس جنت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو منصوب ضرور کرتا ہے فوکسٹ ضرور ہوتا ہے ٹارگٹڈ ضرور ہوتا ہے اس جنت کو اس نے اپنی منزل اور اپنا ٹھکانہ ضرور بنا لیا ہے لیکن وہ نیکیاں ایک ہی سمت ایک ہی رخ جیسے وہ کہتے ہیں نا لکیر کا فقیر نہیں بن جاتا مومن مومن مینڈک کوئے کا مینڈک نہیں بن جاتا وہ ایکسٹینسیو لیول پر وائیڈ سپریڈ لیول پر چھوٹی بڑی آسان مشکل دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جہاں اس کو نیکی ملتی ہے ہر سمت ہر رخ اللہ کے بندوں کے حق اللہ کی عبادات زدائل فضائل ہر قسم کی نیکیاں کرتا ہے ایک لکیر کا فقیر ہو کہ بس ایک ہی نیکی کرتا نہیں چلا جاتا یہ ہر سمت ہر رخ پر نیکی کرنے والا مومن یہ ملٹی فوکل ہے یہ ملٹی ڈائمنشنل ہے ہر قسم کی وائیڈ سپریڈ نیکیاں کرتا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے آیت البر میں کہ بس ایک ہی نیکی کو ساری زندگی تھام کر بس وہی اپنا ماں اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لینا ہر شعبے کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈال اللہ نے فرمایا اصل نیکی پہلی نیکی ایمان مفصل پہلی نیکی اور اصل میں یہ وہ نیکی ہے جس کے بغیر کوئی نیکی کام ہی نہیں آئے گی یہ ہوگا تو پھر ہی بکشش کا معاملہ موجود ہے پہلی نیکی جو اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان لائے یہ پہلی نیکی ہے ایمان مفصل کی پانچ ایمان پانچ چیزوں پر ایمان لانا یہ چھو آیت البر ہے نا اس کو پڑھنے کے بعد نیکیوں کا کچھ ایسا تصور سمجھ آتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں نیکیوں کا تصور اور اس کی ترتیب کچھ فرق تھی میں نے تو جب تک یہ آیت نہیں پڑی تھی میرے ہاں شاد نیکیوں کی ترتیب فرق تھی آپ دیکھیں کہ اللہ ایمان کے بعد اگلی نیکی کس کو کہہ رہا ہے آت المال علا حبی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایمان کے بعد اگلی نیکی اصل میں یہ وہ نیکی ہے جو باقی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے ایت البر ہم نے پیچھے چوتھے سپارے میں میں نے جو حوالہ دیا یہ وہ نیکی ہے جو باقی نیکیوں کے لئے دروازے واق کرے گی ایمان میں مفسد کے بعد اللہ دیفنیشن آف نیکی میں جو پہلی نیکی دہر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کے لئے اپنی شہرت کے لئے نہیں اپنی سخاوت کے ڈھنکے بجانے کے لئے نہیں اپنی ناموری کے لئے نہیں اپنی کوئی حکومت او دے اختدار حاصل کرنے کے لئے نہیں کوئی اپنی منسٹریاں کوئی اپنی سیٹیں کانے کے لئے نہیں کس کے لئے اللہ حبی خالصت ان اللہ کی محبت رضا اخلاص میں جو خرچ کرتا ہے یہ یہ ہے وہ نیکی ایمان مفسد کے بعد جو اگلی نیکی جس کو اللہ نیکی کہہ رہا ہے خرچ کرنا اللہ کی محبت میں کیا خرچ کرنا مال خرچ کرنا زیادہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہانم کی آنکھ سے بجھو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دے کری تو کچھ نہ کچھ اس اللہ کی محبت میں خرچ کرنا سب سے پہلا خرچ کا حق کس کا ہے زویل قربان اپنی رشتہ داروں کو پھر غریبوں فقیروں یتیموں مسکینوں مسافروں کو اور سوالیوں کو اور گردروں کے آزاد کرنے والے جو کرز کے اندر دبے پڑے ہیں جو قید میں مفلوج پڑے ہیں یہ ہے وہ نیکی کا تصور اور اس میں یاد رکھ لیجئے یہ آیت میں پھر اس کی ریفرنس دوں گی خرچ کرنے میں پہلا خرچ کس کا ہے اپنے رشتہ داروں پر پہلے خیش پھر درویش کا تصور سمجھایا جا رہا ہے پہلے اپنوں پر خرچ کریں یہ یاد رکھئے گا یہ زکاة کے مسارف نہیں یہ صدقات کے مسارف ہیں یہ فرض نہیں اللہ خب بھی کیا جا رہا ہے اس آیت آیت البر میں یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے یہ صدقات کی ترتیب بتائی جا رہی ہے اس کے بعد خرچ کے بعد آتا ہے نماز نماز کی اہمیت مسلم ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اللہ جس کو نیکی پریسیف کر رہا ہے ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں خرچ کرنے کے بعد نماز پڑھنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا گویا زکاة بعد میں آ رہی ہے وہ تو فرض ہے نیکی اصل صدقات ہے صدقے کا ذکر اوپر ہے نیکی کی ڈیفنیشن میں اور زکاة کا تذکرہ بعد میں والموفون ابھی آخت مزا احدوں کو پورا کرنا ارے روزیں چھٹ گئیں یہاں پہ حج کا تذکرہ نہیں آیا یہاں پہ جہاد کا تذکرہ نہیں آرہا یہاں پہ ہجتوں کا میں اور آپ تو شید نیکی کا پیمانہ ہی نہیں سمجھتے تھے وعدوں کو آج ہمارے معاشر میں وعدے ایسے توڑے جاتے ہیں جیسے ناک پہ میں کہا اللہ کیا وعدہ ہی کیا نا کیا فرق پڑتا ہے نیکی کی ڈیفنیشن میں اللہ ایمان کے بعد خرچ اور نماز اور زکاة کے بعد جو پانچویں نمبر پر آنے والی نیکی ارے بڑی بڑی نیکی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے وہ رہ گئی پیچھے اہد کا پاس آگے نکل گیا یاد رکھی عدیس بتاتی ہے جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں وہ اپنے اہدوں کو پورا کرتے ہیں اور پھر اگلی نیکی ہر حال میں دکھ میں پریشانی میں سبر کرتے ہیں کیا ہم سبر کو اتنی بڑی نیکی سمجھتے تھے کیا ہم سبر کو اتنی بڑی نیکی سمجھتے تھے وہ سبر کرتے ہیں اور یہی لوگ وہ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں سچے مومن کون ہے متقی کون ہے اللہ کے ہاں نیکی کرنے والے کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں صدقات نکالتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں زکاة ادا کر کے اپنے اہد پورے کر کے سبر کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں یہی حقیقی نیکوکار ہیں اور یہی متقی پرہیزگار ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا جائے ابھی تک بنیادی طور پر سورہ بکرہ میں احقامات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اب اس سے آگے اختتام تک اس رکو نمبر اکیس سے لے کے اختتام تک بنیادی طور پر متفرق معاملات میں احقامات دیے جائیں گے کبھی جنگ کے کبھی کتال کے کبھی روزوں کے کبھی خج کے کبھی طلاق کے کبھی حیث کے کبھی انفاق کے کبھی سود کے اب احقامات کا سلسلہ یہاں سے آگے شروع ہوگا پہلا حکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے کیسے آزاد کے بدلے آزاد آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی سے بدلہ لیا جائے گا عورت نے اس جرم کا ارتقاب کیا تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا ہاں اگر کسی کے قاتل کے ساتھ اس کے بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تفسیہ ہو جانا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے قتل کے بارے میں شریعت کا طریقہ اور حد سمجھائی جا رہی ہے قتل کے لیے پہلی سزا جو قرآن نے یہاں پہ تجویز کی کہ تمہارے لیے قطبہ علیکم القصاص تمہارے لیے قصاص کا طریقہ لکھ دیا گیا قصاص کا مطلب ہے بدلہ یعنی جان کے بدلے جان خون کے بدلے خون مطلب کیا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا اور یاد رکھے گا شریعت کی قصاص کی حد اصل میں قتل جو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے وہ ہمارے معروف طریقوں سے جیسے گن شوٹ یا ہینگنگ یا اس کو پھانسی وغیرہ چڑھانا یہ قتل کا طریقہ نہیں ہے شریعت میں قصاص کا حکم یہ ہے کہ جس طرح اس نے قتل کیا تھا اس ہی طرح قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور یہی شریعت کے قصاص کی حد ہے اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ازاد نے قتل کیا تو ازاد اور غلام نے قتل کیا تو غلام اصل بات ہے کہ وہ معاشرہ جو تھا نا وہ معاشرہ بسیکلی ظلم زیادی نائنصافی کا معاشرہ تھا حق تلفی کا معاشرہ تھا نچلی لوگوں پر ظلم اور زیادی اور اوپر والوں کی طرف طرف داری کا طریقہ رائج تھا ہوتا کیا تھا کہ آپ اگر ایسے سمجھیں اس زمانیے میں اگر دو قبیلوں کی بات کی جائے کہ دو ٹرائبز اور دو قبیلے ایک قبیلہ اے اور ایک قبیلہ بی اگر قبیلے اے کا ایک غلام قبیلے بی کے دوسرے سردار کو قتل کر دیتا تھا تو یہ بی قبیلے والے لوگ کیا کہتے تھے قتل تو تمہارے غلام نے کیا ہے لیکن قتل ہمارا سردار ہوا ہے ہم اس غلام کو قصاص میں نہیں لیں گے ہم الٹا اپنے سردار کے خون کا بدلہ تمہارے سردار کو قتل کر کے لیں گے اسی طرح بساوقات اگر ایک قبیلے کا سردار کسی دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تھا تو پھر یہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو قتل ہمارے سردار نے کیا ہے لیکن قتل تو تمہارا غلام ہوا ہے ہم اپنے اس سردار کو قصاص میں قتل کے لیے پیش کرنے کی بجائے کیا کریں گے تمہارے غلام کے عوض اپنا ایک بالکل کوئی ایسا غلام جس نے قتل نہیں کیا تھا ہم اس غلام کے قتل کے بجائے اس اصل قاتل سردار کے بجائے ہم اپنا ایک غلام تمہیں قصاص کے لیے دے دیتے ہیں تو شریعت نے کہا نا ایسا نہیں ہوگا جس نے قتل کیا ہے اس ہی کو قتل کیا جائے گا اور ویسے ہی قتل کیا جائے گا جس ظلم اور بربریت سے اس نے قتل کیا تھا یہ تھا وہ قتل کا قصاص کا طریقہ جو ہمیں یہاں سکھایا گیا یہ یاد رکھئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین وست ہے موتدل دین پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے انبیاء کے طریقوں میں صرف اور صرف قتل کے لیے قصاص کی سزا تھی اور کوئی اپشن موجود نہیں قاتل کو قتل ہی کیا جاتا تھا اور خون کے بدلے خون ہی کی قد پچھلی شریعتوں میں تھی ہمارے دین کے اندر ایک دوسری اپشن بھی اویلیبل ہے جس کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے خون بہا خون بہا اسے دیت بھی کہا جاتا ہے بلڈ منی بھی کہا جاتا ہے یہ خون بہا اور یہ دیت کیوں اس کا یہ تصور ہے کہ اگر کوئی مقتول یعنی جس خاندان کے یا جن بارسوں کا شخص قتل کو گیا ہے اگر وہ قاتل سے انتقام نہ لینا چاہے اس کو معاف کر کے قتل کی بجائے کچھ مال یا کچھ دیت لینا چاہے تو شریعت میں اس کی اویلیبل ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور یہ دیت کا تصور اور یہ طریقہ کیوں دیا گیا اور اس کی لچک کیوں فرخم کی گئی ہمارے دین حکمت میں آپ دیکھیں کہ بچ ساوقات انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جب کس ساتھ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچ ساوقات ہماری اخباریں بھی بھری پڑی ہیں ایک ہی گھرانے کا قاتل بھی اور ایک ہی گھرانے کا مقتول بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے بھتیچہ چچا کو قتل کرتا ہے تاستانے موجود ہے ارے جب ایک ہی گھرانے میں قاتل ہے اور ایک ہی گھرانے میں مقتول ہے تو کیا وہ گھرانا دوری یافت برداشت کرنا چاہے گا وہ اپنے مقتول کو معاف کرنا چاہیں گے ایک ماں کے بیٹے نے اگر دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا ماں اپنے مقتول قاتل بیٹے کو قتل کرنا چاہے گی نہیں نا ایسی حالتوں میں پھر بہت دفعہ مقتول کے ورزا کو قاتل پر ترس بھی آ جاتا ہے اور پھر بہت دفعہ ہوتا کیا ہے جو مقتول کے ورز مقتول کے ورز وہ مقتول جو قتل ہو گیا وہ شاید ان کا بریڈ آرنر تھا وہ شاید ان کی روزی کا ان کے کھانے ان کے کمانے کا ذریعہ تھا اس کے قتل ہونے کے بعد ان کا چولہ بھج جائے گا ان کی پیٹوں میں بھوک کی آگ بھڑک اٹھیں گی تو ایسے ایک مقتول کی بیوہ اس کے لیے دو آپشن شریعت نے دے دی اگر اپنے دل کی انتقام کی آگ بھولانا چاہتی ہو تو پھر کیا کرو اس قاتل کو قتل کروا دو قساس کے ذریعے قتل کروا دو تمہارے دل کی انتقام کی آگ بھج جائے گی تھنڈی ہو جائے گی لیکن سوچ لو اگر انتقام کی آگ تھنڈی نہ کرو لیکن یہ جو تمہارا چولہ جلانے والا فوت ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے اور اب تمہارے بچوں کے پیٹ میں بھوک کی آگ جلنی ہے ان بھوک کے پیٹوں کی آگ بھجانے کے لیے اگر قساس کا مال لے لوگی تو شاید تمہارے گھر کی سخولت کا معاملہ ہو جائے تو تمہارے پاس قساس کی آپشن اویلیبر ہے بات سمجھ میں آئی اس حکمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قساس کے ساتھ ساتھ دوسری آپشن جو ہے وہ قتل اس کی خون بہا کی آپشن جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہماری شریعت یہ سزا اور یہ دسکشن جو کی جاری ہے یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر قتل امد کی قتل امد اس کو کہتے ہیں جو دانستہ جانتے بوشتے پلاننگ کے ساتھ قتل کیا جائے یہ دو سزائیں یعنی یا قساس جان کے بدلے جان اور یا دیت خون بہا یہ دو آپشن سزائیں بنیادی طور پر قتل امد کے لیے اس کے علاوہ ایک اور قسم کا قتل انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی اس کو قتل خطا کہتے ہیں اس میں قساس نہیں ہے جو غیر ارادی طور پر ہوتا ہے اس میں قساس نہیں ہے اس میں صرف دیت اور قفارہ ہے انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوئی قتل امد میں دیت اور خون بہا حدیث اور قرآن نے مقرر نہیں کیا یہ قاضی اور کوٹ کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ حالات وہ قتل کی سنگینی مقتول اور قاتل کے مالی حالات کو دیکھ کر وہ کوٹ اور قاضی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ایک قتل امد میں اگر قساس نہیں تو خون بہا کتنا دیا جائے گا حدیث اور قرآن نے قتل امد کے خون بہا کو مقرر نہیں کیا اللہ نے فرمایا یہ جو خون بہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے تخفیف ہے اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک سزا ہے اکل و خرد رکھنے والوں تمہارے لئے قساس میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرحیز کرو گے کوئی یہ جو قساس کا حکم ہے نا بنیادی طور پر یہ سزا بہت ہی سخت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قرآن کی جو سارے قوانین اور حدود ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت ہیں ایک تو وہ سخت بہت ہے اور دوسرا وہ پبلکلی دیے جاتے ہیں ان کو چھپا کے کسی کال کوٹڑی میں اس کو ہینگ نہیں کیا جاتا اس کو پرس پبلکلی پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ نشانے عبرت بن جائیں اور یہ جو مسلمانوں کی اتنی سخت سزائے کہ جس شخص نے قتل کیا اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا یہ آج اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف پرپاگینڈا کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی سزائیں وحشیانہ ہیں یہ ایک انسان کو قاتل کو تڑپا تڑپا کے مارتی ہیں اور یہ انسان مسلمان جو ہے نا یہ بڑے وحشی ہیں یہ بڑے سیڈسٹ ہیں اور یہ بیٹھ کے وہ تماشا دیکھتے اور یہ سیڈزم نہیں ہے اللہ نے یہی کہا کہ یہ جو قصاص کا حکم ہے نا یہ اصل میں تمہارے تمہارے معاشرے میں زندگی ہے کیسے ہے زندگی جس معاشرے میں سزائیں اتنی سخت ہوں گی نا اسی معاشرے میں انسانوں کی جانے اور ان کے جسم محفوظ ہوں گے آج اگر آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھیں درندوں کی طرح لوگ پھرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قدود جو ہیں اور یہ قصاص کی حد جو معاشرے میں رائج نہیں سٹیسٹکس اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کچھ ریاستیں جہاں پر انہوں نے فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ جمع کیے اور یہ دیکھا کہ جو ایک ملین ڈیٹس ایک ملین جو وفات اور موتیں ہوئیں اس میں ان لوگوں نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں ان ملین ڈیٹس میں کتنی ڈیٹس جو ہیں وہ مرڈر یا قتل کی وجہ سے تھی امریکہ میں انہوں نے دیکھا وہ جو اتنے امن پسند اور اپنے امن کے چرچے بجارتے پھرتے ہیں امریکہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ملین ڈیٹس کے پیچھے ایٹی ٹو تھاؤزن ڈیٹس مرڈر کی وجہ سے تھی کینیڈا میں سیونٹی فائیو تھاؤزن جرمانی میں فورٹی ٹو تھاؤزن اور فرانس میں تھرٹی ٹو تھاؤزن ڈیٹس آؤٹ آف ایوری ون ملین ڈیٹس جو ہیں وہ مرڈر یا قتل کی وجہ سے تھی لیکن ساؤڈی اریبیا جہاں پر ہاں اگر باقی کا دین نافذ نہیں بھی ہے لیکن قصاص کی حد نافذ ہے تو ساؤڈی اریبیا میں ایک ملین ڈیٹس میں سے صرف بتیس اموات قتل کی وجہ سے تھی یہ ہے تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے جس معاشرے میں یہ حدود نہیں ہے اس معاشرے میں آپ کے سامنے وہ قصے موجود ہیں وہ قصہ بھول گیا کہ جب ایک پولیس والے نے ایک شخص جس کو مشتبے سمجھا تھا ارے کسی کو مشتبے سمجھ کے اس کو گولیوں سے بھون دینا تو طریقہ نہیں ہوا کرتا اس کو پکڑو اس پر پرچہ کٹو اس کو ٹرائے کرو اس کے اوپر کوٹ کے چہری کا معاملہ کرو پھر جو معاملہ ہوگا اس کو سزا دو وہ معذرت ہیں وہ باتیں بیان کرتا رہ گیا سرعام گولی لگا لگا کے گولیوں سے بھون ڈالا اس شخص کو یہ معاشرہ یہ معاشرہ اسی لئے درندوں کا معاشرہ ہو گیا ہے کہ قوانین حدود قرآن کی نافذ نہیں آج ایک ایسے ظلم کرنے والے کو اسی چوراہے میں اسی طرح گولیوں سے بھونا جائے گا تو کوئی اپنی طاقت اور اپنی چیز کا اس طرح بے جا اور بے در ایک فائدہ نہیں اٹھائے گا اللہ ہمیں ان حدود کی حکمتوں کو سمجھنے اور وہ جو لوگ اس کے خلاف پروپاگینڈا کرتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کیلئے لوجک دینے کی توفیق عطا فرمائیں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے وہ اپنے مال پیچھے چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے یہ آیت اکثر مفسرین کی روح سے اب منسوخ ہے کیونکہ سورہ نساء کے وراست کے احقامات آ جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے والدین اولاد اور ازواج کے حصے ترکے مقرر کر دیئے ہیں آپ والدین اولادوں اور ازواج کے لیے وراست ہی میں سے حصہ ہوگا وسیعت ان کے حق میں کرنا جائز نہیں کیونکہ خدیث بھی بتاتی ہے آپ نے فرمایا کسی وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ بات سورہ نساء میں ہوگی یہ حق کے متقی لوگوں پر جنہوں نے وسیعت سنی اس کے بعد اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے نا دانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح بھی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے رمضان اور روزوں کے احقامات قساس وسیعت و راست کے بعد اب رمضان اور روزوں کے احقامات رمضان سے پہلے مختلف نشستوں میں مسائل رمضان پر بڑی وضاحت سے بات ہوئی اس کے بعد استقبال رمضان میں مسائل رمضان پر وضاحت سے بات ہوئی آج میں ان درور رکوات میں وضاحت نہیں کروں گی آپ میں سے جو لوگ ان ڈیکچرز میں ان نشستوں میں شامل نہیں تھے ان کے لیے میری درخواست ہے کہ بہت سے سامعین چونکہ سن چکے ہیں ان باتوں کو دہر آیا نہیں جائے گا ان کے لیے ہماری ویب سائٹس ہماری سی ڈی ویڈی سب سٹاف اویلیبر ہیں اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے نبیوں پر فرض کیے گئے روزے صرف ہماری شریعت میں نہیں ہیں پہلے تیرہ چودہ پندرہ کا تھا اور پھر پہلے آپشن اور پھر فرضیت اس سے توقع کی جاتی ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی روزہ رمضان تقوی ٹریننگ پروگرام میں اپنا محاسبہ کرتے جائیے تقوی بڑھ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کونسا ہفتہ ہے کونسی چیز کو زبط کرنے کا ہفتہ تھا آنکھوں کی تربیت کا ہفتہ تھا ایسا ہی تھا میں بھول تو نہیں رہی اللہ سبحانہ تعالی اس ہفتے میں اپنی آنکھوں کی بہترین تذکیہ اور زبط کرنے کی توفیق اطاف فرما یہ چند دن آرے ایسے چند دن ہیں کہ کتنے گزر گئے ہمارے تو دور تفسیر القرآن کو آج مجھے بتایا گیا کہ آج پندرہ دن نے مجھے یقین نہیں آرہا ایسے گزرے گا مہینہ اور پتہ بھی نہ چلے گا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یہ پہلا ابتدائی حکم تھا جو بعد میں اگلا حکم آنے کے بعد منسوخ ہو گیا اس سے اکفدیہ کا جواز ان سب کے لئے نکالا نہیں جائے یہاں پہ آپشن دی گئی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر نہ رکھے یعنی آپشن ہے رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو اگر نہیں رکھے گا تو وہ فدیہ دے دیں فدیہ کیا ہے ایک روزہ کا فدیہ کسی بھی مسکین کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر دے گا تو وہ اس کی لئے بہتر ہے یعنی روزہ بھی رکھ دے گا یعنی فدیہ دے دے گا یعنی فدیہ زیادہ دے دے گا لیکن اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو یہ پتہ چلے یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سرہ سر ہدایہ تو ریسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کفر کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہٰذا اب یہ ختمی حکم ہے اس کو خائلائٹ کیجئے اس کا منسوخ لکھئے اب جو اس مہینے کو پائے گا جو عقل بالک مسلمان مرد عورت اس مہینے کو پائے گا اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے ہاں جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر سکتا ہے آپشن دے دی گئی مریض کو مزافر کو خائزہ کو خاملہ کو دودھ پلانے والی کو نفاس والی کو اگر وہ چاہتی ہے تو وہ کیا کریں گی یہ عورتیں خائزہ اور نفاس والی نہیں رکھیں گی حاملہ رزات مریض مزافر بعد میں پورے کرے گا صرف ایک حالت میں آپشن چھوڑ دی گئی ایک مریض جو طویل مرض میں مبتلا ہے جس کے سختیاب ہونے کی امید نہیں ہے صرف وہ فدیے پر قفایت کر سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو روزے چھٹ گئے جس وجہ سے چھٹ گئے ان کی تعداد پوری کرنی اگلے سال سے پہلے اور اگر اگلے سال سے پہلے نہیں کی تو امام ابو حنیفہ کی رائے دیکھ لیجئے کہ اگلے سال پوری نہ کرنے والوں کو پھر کیا ہے فدیہ بھی اور روزے بھی جس عدائت سے اللہ نے تمہیں سر فراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو دعاؤں کی قبولیت کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں دعا کا تذکرہ آج وضاحت نہیں کروں گی وضاحت سے دعا پر بات انشاءاللہ آگے ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے گر تم سے پوچھے تو انہیں بتا تو کہ میں ان کے قریب ہوں مید دلارے اللہ پکانے والا دن میں رات میں صبح میں شام میں گرمی میں سردی میں جانے میں طوفان میں امیر گریب بیمار مریض جو مجھے پکارے کا میں اس کی پکار سنتا ہوں تسلی دے رہا یقین کروا رہا ہے لہٰذا دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو چاہتے ہو تو میری دعوت پر لبیک کرو میری باتیں مانو مجھ پر ایمان لاؤ یہ باتیں تم انہیں سنا دو شاید دیکھے وہ راہ راست پالیں تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا خلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو اللہ کو معلوم ہو گیا ہے تم لوگ چپ کے چپ لے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے اللہ کو معلوم ہے کہ تم چپ کے چپ لے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور ماف کر دیا تم سے در گزر کر دیا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمائی نظر آ جائیں تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو اتقاف مردوں کے لیے مسجدوں میں خواتین کے اتقاف کا طریقہ میں واضح کر چکی ہوں تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی خدے ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بس سراخت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے اور نہ تم لوگ آپس میں دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھاؤ اور نہ ہی حاکموں کے آگے یعنی رشوتیں اور ڈالیاں نہ پہنچاؤ ان کو اس غرض سے پیش نہ کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کی حکمات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے ایمان کی توفیق قطاب فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا مرعد ازہدیتنا وحب لنا ملنا دنکر رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین